ماما گل شیر حیدری صاحب حدیث اکسا پر ریسن ہونٹوار سامن زاکری حیل بیر جناب شاکت حسین شاکت آف فیصل آباد کچھ آنمنٹ پڑھنے گئے اور رون آدھے بعد نفیس و زاکرین زاکری حیل بیر جناب عمران حیدر قازمی صاحب آف بورے والا اختافر مانگے محمد والے محمد بلانتر صلوات محمد والے محمد بلانتر صلوات مومنین اکرام جتے جتے بھی اعلان چھونڈے ہیں امام بارگاہ تشریف لے آو مجلسز آب الکل شروع ہو چکی ہے برائے میرے بانے جتے جتے بھی اعلان چھونڈے ہیں امام بارگاہ تشریف لے آو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت محمد والے محمد دشمنہ دلانت محمد والے محمد بلانتر صلوات سلوات پاک ہندی ذات تہتیار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت سلوات محمد والے محمد دعا کرنا حسین لجبال تھوڑا ٹورائے منظور مقبول فرماوے بانے مجالے سے سفہ ماتم بشائی مولا اپنے دربار چھو منظور مقبول فرماوے تھوڑا مومن و موالیہ دا ٹورائے منظور مقبول فرماوے سلوات پاک ہندی ذات تہتیار سلوات پاک ہندی ذات تہتیار سلوات پاک ہندی رہیم الہمدللہ رب العالمی رحمانی رہیم میں ولک لعبادرните کرنا وال поехم clair پاک ہندو ٹورائے محمد سلوات پاک ہندی ذات تہتیار سلوات پاک ہندی ذات تم 87 سلوات پاک ہندات دیکھے دائیں تینڈی اکل تو میں حیران سیدہ دائیں سمٹ و جاتا نکتہ بڑھدہ فیلاتا میں قرآن تو کفر دا گل میس میں میں گل دا گل ایمان تاریخ میں شام کا بدار نہ ہوتا شبیر کا یابد کبھی بھی مار نہ ہوتا ہاتھوں میں رسن لاپے جو دعا مر جاتا سجاد دربار نہ ہوتا سیزادہ ممبر تتشریف فرمائے اکھ جانے یائلی دیاں رولیاں دیاں جانے شام دے گلے شام دے گلے شام دے گلے شام دے گلے آئے 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 پوری شریف ملادہ پیدیر بادار دی شام کرتے ہیں سجاد اپنی فرفین و آگ شام توری بیدل ٹورکیہ میں بیدل سامن دیو سے بی بی یادی شام نہیں میرا خیبر ہے سجاد میرا گبران یہ بھی گزر گئی ہے وہ بھی گزر بیسی تو رات دے نیر بہان بی بی یادی کرا بین برکے میں شام بتا کیوں میڈی ماں زہران یہ ہے ارمان میرا فوضی گھٹے اور میرے نال جو بھی شکرہ محمد والے محمد بلانتار سلاوات ایسن زاکر اہل بی جناب شاکر رضا شاکر صاحب و فیصل آباد ہوں تھوڑے سامنے نفیس زاکرین زاکر اہل بی جناب سید امران حیدر قادمی صاحب آف بورے والا اختافر مانگے محمد والے محمد بلانتار سلاوات نعرہ تکبیر نعرہ بیٹی بڑھایا گھارچ قدم رکھیا اور رسول خدا یا جملہ آکیا رسول خدا فرمایا بطول روز آ دیو میں میری بہن کوئی نہیں تو اڑی بہن آگئی علی و بطول آکیا تو ساڑی بہنے حسن تے حسین آکیا تو ساڑی ماں محمد آکیا تو میری دھی ہیں این جے گھر بار وسیع کیونکہ گلہ ہی نیت دی اس بوئے تے نیت وک دی ہے حیثیت نہیں وک دی وہ جناب سلمان تے اگمد سوال کی تا داڑی نال بہاری دے نا ہے سیدان دے بوئے تے بڑا نوکر بڑے آمد ہیں پتہ ہے بوئے تا رنگ کی ہے سلمان آدھے تیری اکل دے پردن من جو رنگ پہ پچھنا ہے میرا کم داڑی نال بہاری دے نا میں کہ دے دروازہ ویک کیا ہوئے تا میں نے پتا ہوئے جنہوں مل لئے پھر ہو دی منی ہے محمد آلے محمد برانتار سلام آلہم جنہوں مل لئے پھر ہو دی کے بلا منی ہے سوچنا نہیں چاہی دا آلے محمد دے در بار انہوں صرف اور صرف مننا چاہیے کیونکہ یہ بندے دی سمجھے چاہ نہیں سکتے آلے محمد بندے دی سمجھے چاہ جان پھر آلے محمد آلے محمد نہیں راندے کیونکہ بھائی دا حکمہ ہی حاضری واجب نہیں ہو جب ایک وکری جی بات شروع کرنا چاہنا منی ہے دن شیعہ نو چوکھا بتا ہے آلے محمد نو منی ہے اسی وی منی ہے لفظ وی سمجھے شیعہ نو چوکھا بتا ہے اسی وی منی ہے میں ادا یار تیری سڑے لڑائی کوئی نہیں سڑکہ میں امام حسین دی نوکری اسی سچیانو منی ہے تین تیرے پیر سلامت سانو سڑے امیر سلامت لڑائی جھگڑا ہے کوئی نہیں ایک بات اور میری یاد رکھے جی ذکر اچھو ہے کہ کوشش کرے کرو اتنا بولو نال اللہ مومن ما شرچ گواہ بن جاوے اور اسی باتیں ہے مجلس اچھو ہے کہ سر نہیں حلانا چاہی دا سر حلد ہے بیمار بندے دا زبان حلدی ہے کیونکہ سچیانو منے ہیں اور ڈر کے ہو بولے جی دیوار اسکندہ ٹپڑ ہاتھ اچھیں ہی دری اور ایک بات یاد رکھے جی انہوں منے ہیں جنہوں نے گل دھییاں بھیڑت کر سکنے ہیں بات سمجھ آگی جی اور جنہوں نے لوگ اطراز کر دینا آل محمد دے انہوں نے نوکران تھے انہوں نے چوکھا پتے انہوں نے مخاطب ہو کے گل کرنا چھو رکھے جی کہ سیدھا ایک سلوات تو میرے حسین دی جاتے ہیں جلدی اٹھکا بندے دھیرو سلوات دی آواز نہیں آری کوشش کرو سارے سلوات پڑھو کیا در پانی آبتا او تجھے باوفا کون ہے آبتا او تجھے باوفا کون ہے آبتا اوہ تجھے با وفا کون ہے آبتا اوہ تجھے با وفا کون ہے جو سمجھتا ہے یہ مرتضہ کون ہے جو سمجھتا ہے یہ مرتضہ کون ہے آبتہ تجھے باوفا کون ہے جو سمجھتا ہے یہ مرتضی کون ہے تاریخ دیکھ پہلو بند کرنا چاہنا شافعی بی سی فکر میں مر گیا شافعی بی سی فکر میں مر گیا کہ جلی اور علی میں خدا کون ہے کہ جلی اے دری سیدہ ابھی بی راضی ہو جہے کہ جلی اور علی میں خدا کون ہے کہ جلی اور علی میں خدا کون ہے کہ جلی خدا کون ہے باوفا کون ہے ایک بندہ بولے محرازی ہیں بندہ واسطے حاضر ہی نہیں امام حسین دی ڈیوٹی واسطے حاضرہ خدا کون ہے باوفا کون ہے شیر پہ پڑھ دا میری گلتے گوھر کرے جو میں پیادا میری سو چوم ولی آنکہ سلطان ہے میری سو چوم ولی آنکہ سلطان ہے میری سو گیرا سلطان گیرا جو نسیری کے سجد میزدان ہے جو نسیری کے سجد میزدان ہے ناد جس کی علی وہ نیدہ کون ہے ناد جس کی علی وہ نیدہ کون ہے پوچھ ہجرت رب کی رضا کون ہے پوچھ ہجرت رضا رب کی رضا کون ہے لا فتح کون ہے جیو چارے بولو ہی دری بندے تو روپے سرکار میسم کو لائے بندے تو روپے سرکار میسم کو لائے انہا کمیسم اللہ انہوں منہ نہ چھوڑ دے میسم دے کمینے دے کھلاکہ قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا باقی بول پہ چار بندے رہے گے میرے دل لے وہ شامل کرنا دے پھر اگلا کسی دا پڑا کبلا اسا کہا کبینے دیا کھلاکہ قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا اسا کہا یہ جناکہ رہے نامن سے جس سلینو توم مننے جس سلینو توم مننے او بھی جنگل لڑدا لڑدا تجنہ نو اسی پہ آنے تیو بھی تے نال ہی ہوندے ہیں جو دو لفظیں نال آیا میرے سمدے چہرے تے جلال آئی نا دے پاسے وے کہہ دے تو نو پتہ ہی کوئی نہیں عرش آزم کا ہے وہ سیفہ بنا عرش آزم کا ہے وہ سیفہ بنا خمپے جو مصطفیٰ کا خلیفہ بنا خمپے جو مصطفیٰ کا خلیفہ بنا خمپے جو مصطفیٰ کا خلیفہ بنا بولہار جنگ میں پھر لڑا کون ہے بولہار جنگ میں پھر لڑا کون ہے لا فتح کون ہے لا پتح کون ہے لا فتح مصطفیٰ کا اے میارے اتچے شاباش سارے بولو حیدری بولہار جنگ میں پھر لڑا کون ہے بولہار جنگ میں پھر لڑا کون ہے لا فتح کون ہے لا پتح کون ہے لا فتح جیو کبلا تب جو بھئی مولتون سلامت رکھے میرسم اٹھے ہو زا کے علی حق میرسم چوہ کچھ کھڑو کے جان کیا کہ علی حق علی حق انہاں کے سولی لٹکا دےو کبلا اگر یہ بھی واقعہ چھیڑے جائے تو دھیر زرہ وقت لگ دے سولی لٹکا ہو سولی لٹکا ہو میرسم دی زبان کٹ دیتی گئی میرسم پھر بھی کٹی زبان نال پہ دے علی حق علی حق وہ جیو بندے لنگ دے نا سامنے ہو زبان کٹن تو پہلے اس کمینے یا کیا بھی میرسم دی زبان اجے نہ کٹے کیونکہ علی دا فرمان ہی تیری زبان کٹی جائے گی زبان نہیں کٹنی نعوذ باللہ مرشد علی دا فرمان جھوٹھا کرنے اسے گل کی تی لنگ دے بندے نمی سما کیا اے تندسان تیرا پیو کونے تندسان تیرا پیو کونے وہ بندے رک گئے اسا کہے جیدہ ہیں وہ دا دسان جیدہ نا تے مشہور وہ دا دسان وہ کلے کلے بندے اندسان گئی آپ بندے ٹرپیس کو لائے اسا کہا جلدی کر وہ تیسارہ کو جی خراب پہ کر دئی اس تو پہلے تو تیرے تک پہنچے ہونے پانچ منٹ پہلے اسا کہا مڑ میں توڑے بادشاہ دا بھی دسنے ہیں جو دو گا اللہ اپنے دے پہنچے ہو سا کہا میرے تک پہنچے ہونے تو پہلے ہو دی زبان کٹو اے دی زبان کٹو نہ دس سکے زبان کٹین دی رہی تمیر سے مینہ دے پاسے وہ کیا دے عزت عزمت کے جوالی بنے عزت عزمت کے جوالی بنے جو اسے جھک گئے وہ حلالی بنے جو اسے جھک گئے وہ حلالی بنے جو اسے جھک گئے وہ حلالی بنے نام ہے دربتہ ایک کیا کون ہے نام ہے دربتہ ایک کیا کون ہے باوفا کون ہے بے حیاء کون ہے باوفا جی ہو باوفا کون ہے بے حیاء کون ہے باوفا کون ہے میسے میں انہیں پاسے وہ کیا نام ہے جو دربتہ ایک کیا کون ہے نام ہے دربتہ ایک کیا کون ہے باوفا کون ہے بے حیاء کون ہے باوفا کون ہے بے حیاء کون ہے سیدہ بی بی راضی ہو جائے امام زمانہ تو ڈٹو رہے قبول تے منظور فرماوے میرے بھائیاں دیئے ڈیوٹی امام حسین اپنی بارگج قبول فرماوے سیدہ بی بی تو ان کیسے دا محتاج نہ کرے اٹھارہ جیٹ دس محرم کربلا دا میدان جمعہ دا روز حسین علی اسخرن چاہیا بعد سا علی اسخرن نے لے کے میدان اچھائے بڑے بڑے قصائد پڑے گئے امام حسین دا صدقہ جنہاں کسیدہ جو بہت زیادہ کسیدہ ہیں جنہاں پذیر آئی حاصل کیتی وہ ایک کسیدہ جینہ سکھیا کربل جا کے وہ بڑے سارے ذاکرین پڑیا پھر ایک کسیدہ حسین جیت گئے پھر اس تو علاوہ ایک کسیدہ علی دی آلی ہے بیٹی دا خطبہ کسیدہ دے رنگج حسین دی چار سال دی بیٹی دا خطبہ وہ ایسے کسیدہ بہن تے بھرادہ صدقہ جڑے کربلہ دے میدان دے حوالے میں پڑے وہ پھر اس رجوے چھے کسیدہ شروع کیتا جس انہوں بڑے سارے گولڈ میڈل امام حسین اطاع کی تھے کربلہ دا میدان حسین علی صغر انہوں چاہ کے میدان آئے ایک گل علی صغر بابے نل کی تھی باقی گلنا نو لکھ نل کی تھی پہلے بابے علی صغر پھر نو لکھ نل کی تھی مجھے علی صغر دارہ حون کیمرہ موڑ کے رکھی نو لاکھ کو دیکھ کے تھائنزل پوٹوں پہ تبس ملا ان سبی کے دلوں پہ تالے ہیں بابا یہ تو بھاگنے والے شہباز بھئی شہباز حسین دست کا وصیرہ تچھے حیدری پھر وہ حیدری بابا کے ہاتھوں پر ہے میدن میں زگر آیا ہے بابا کے ہاتھوں پر ہے میدن میں زگر آیا ہے بابا کے ہاتھوں پر ہے میدن میں زگر آیا ہے نو لاکھ کو دیکھ کتن زائیں ہوتو پہ تبس ملا تبلہ نواشیہ بلکل نہ بولے جدی بشتی شیہ خصوصاً سیاد کو مجلس اچھ موجود ہے میری تائید کرے میں قرآن دا اور تاریخ دا ایک پر ایک بند پہ کرتا حسین دست پتر نو چلال آیا نو لاکھ دے پاسے وے کدے شجرے دھون نوہ سادات کرت باصل جیتے جی مر جاؤ اسگر کا خود باصل بسنے رو بھائی بسنے رو ہاں تجھے بولو حیدری ہاں تجھے بولو حیدری اللہ کیا لڑنا یو تلوار کی تھے لو تلوار دا جواب حسین دا پتر پیا دے شجرے دھون نوالہ سادات کرت باصل لو جیتے جی مر جاؤ لو جیتے جی مر جاؤ کیوں کر میں تیری اٹھاؤں کب ممکن ہے سہ پاؤں کیوں کر میں تے شاباش کب ممکن ہے سہ پاؤں ایک بار اگر میں حس دوں میرے حسنے سے مر جاؤں ایک بار اگر میں حس دوں میرے حسنے سے مر جاؤں و بداہر میں بڑا ہی چھوٹا ہوں مگر پھر بھی علی کا پوتا بداہر میں بڑا ہی چھوٹا دیو بھائی سارے سارے شامل لوگوں بداہر میں بڑا ہی چھوٹا مگر پھر بھی علی کا پوتا دو بندے رہ کے دو جڑے میں پائن دس سے ہوں چار پائن دس سے لڑا رہے ہیں ترہ بول پہ دو رہ گئے وہ بھی دو شامل کر لیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اہر پریشان ہوگے نولک یہ کہ دوسرے نے پیادنوے کھو دور بول دائے سن چھے مائے آواز اجتے آ رہیے کوئی تسمجھے جی دور بول دائے سن چھے مائے آواز اجتے آ رہیے یہ راز کی یہ راز انہوں نے ایک مفتی قیمتی نہیں قیمتی حسین دنو کرے انہوں نے ایک مفتی سامنے آیا انہوں نے کہا پریشان نہ ہو وہ ایک نبی بھی بولیا ایک نبی بھی بولیا جیڑا جھولے کلو منگ دے ہو بولے جیڑا منگ کے نہیں بولیا تو جان علی اسغر جانے باب الحوائی دکھر لے اسا کہا ایک نبی بھی بولیا لفظ نبی آیا حسین دن پتر پہ دے ہر راز نے بھی رازو ہے مجھ سے کھول نسی حضرت عیسیٰ نے مجھ سے ہے گود میں بولنا سیکھا شہب آس بھئی شہب آس اٹھے ہاتھ کسی دن موتا جنہوں میں ہاتھ اچھے بولو حیدری ہر راز نے بھی رازوں کو ہے مجھ سے کھولنا سیکھا حضرت عیسیٰ نے مجھ سے ہے گود میں بولنا سیکھا باوضو کھڑا امام حسین دن ممبر تے ہیں ایک جملہ کھڑا گا لفظ میار آ رہے جی میار ان لفظ میار ساری کائنات پڑے لیکن جو میں حسین دن پتر ادا کیتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا میار سٹیٹس لیول میار لفظ میں پڑھ سا ہے سیتھے میں توڑے مت ہی پڑھ سا حسین دن پتر پیادہ ہے ہر راز نے بھی رازوں کا ہے مجھ سے کھول نسی کا حضرت عیسیٰ نے مجھ سے ہے گود میں بولنسی کا حضرت عیسیٰ نے مجھ سے ہے گود میں بولنسی کا مئیار بھی تو کوئی شہ ہے گب تم جیسوں سے لڑا ہوں مئیار لفظ مئیار جوانی مانو حیدری پچھلے بولو حیدری مئیار بھی تو کوئی شہ ہے گب تم جیسوں سے لڑا ہوں مئیار بھی تو کوئی شہ ہے اچھاؤ ناکھے گل اور سمجھاؤ یہ جو دور بول دا ہے پانی منگڑا ہے حسین دے پترہ کیا اچھا 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 تُس ہی سمجھ دیو پانی توڑے کولے نہیں سمجھے بھئی میں پھر دوران دی کوشی کر دوں اُنہا کیا پانی لینڈ آئے حسین دے پترہ کیا پانی لینڈ تو نہیں آیا نکتہ کی آؤ نو باس اُنہا کیا وا بھئی وا نالے آ دیو بھئی پانی دیو حسین دے پترہ کیا پانی منگ کے حجت تمام پہ کر دا کیونکہ امام دا حکم ہے پانی لینڈ نہیں آیا کیونکہ پانی توڑے کول نہیں باروہ بادشاہ میں انتوفیق دیں میں سمجھاواں ان انتوفیق دیں یہ سمجھنے اُنہا کیا پانی ساڑے کول نہیں حسین دے پترہ کیا نہیں اُنہا کیا قبضہ ساڑے قیمت نے انصاف مگ دا جڑا بندہ علی نمنے اور پھر عدل نہ کرے تو جان علی جانے لفظے پانی اُنہا کیا پانی توڑے کول حسین دے پترہ کیا نہیں اُنہا کیا قبضہ ساڑے پھر بھی نہیں حسین دے پترہ کیا نہیں اونہا باز اُنہا کیا نہیں پانی حسین دے پترہ کیا تو انہوں نہیں پتا میں کونہ چاہوں تو اپنا بچے پینے پل میں جوانی کرد گرےڑی خاک پر رگڑوں دو عالم پانی کرد شہباز بھئی شہباز بھئی شہباز صدقے جا ہمیں پھر دھنا رہے ہیں او دی وجہ اگلو دار ہے اساسا اگلو دار ہے اساسا اگلو دار ہے پیاسا حسین دے پترہ کیا نہیں حسین دے پترہ چاہوں تو اپنے بچے پر میں پل میں جوانی کا دوں گریری خاک پرہ گیڑوں دوں آلم پانی کا دوں میں ہوں توحید کے گھر کا یکتہ انمولا ساسا ہے میں ہوں توحید کے گھر کا یکتہ انمولا ساسا ہے خود آبے کو سر بھی ہے میرے ہوتوں کا پیاسا ہے ہسیندہ پتر پیاد ہے میں ہوں توحید کے گھر کا یکتہ انمولا ساسا ہے میں ہوں توحید کے گھر کا یکتہ انمولا ساسا ہے میں ہوں توحید کے گھر کا یک تین مولی احساسا خود آبے کو سر بھی ہے میرے ہوتوں کا پیاسا خود آبے کو سر بھی ہے میرے ہوتوں کا پیاسا میں طاقت وہ آنکھ میں رکھتا ہوں موت کو بھی ہاں مار میں سکتا آئیو میں صد کے جاوہاں میں طاقت وہ آنکھ میں رکھتا ہوں کیونکہ میں ممیت الموت دا پوتا ہوں ممیت الموت دا مانا کی بلا میرے ہونے زیادہ تفصیل کرنے ہیں موت کو بھی مارنے والا اس سے کہتے ہیں ممیت الموت تجری دادے دی وراثت ہوئے ہوئے ہی پوتے کولم دی حسین دا پتر پیادے میں موت نو مار سگنا کیونکہ میں علی دا پوتران بات سمجھا گی ایک قصیدہ پنجابی زبان دو قصیدہ اردو زبان دے پڑے پنجانوں چوہک رہ گیا وہ پنجابی دا شاید بول پھر وہ پھر کہ دے پھر کہ دے حاضر ہے پھر ایک پنجابی دا میری مرضی سون مولا سلامت رکھے کچھ نشانی دسین میں پندنا رمضان المبارک جشنہ دے دے ہڑے اچنج وہ ایک جگہ تے پڑھ رہے ہیں ہم تے انہیں دل کیتا میں قصیدہ شروع کیتا انہاں کیا دی آکھیں انہوں تو شروع نہیں کیتا یہ شروع کر لے وہ میں کہا یار دل کر دے یہ قصیدہ سامنے آگیا انہوں کیوں لوگا یہ پڑھ دے لے وہ شروع کی تو امام حسیند صدقہ ماتمیہ وصول ہی بڑھا کی وہ پھر جیسے مجلس تے حاضر ہے ماتمیہ کھا پڑھو قصیدہ میں نشانی دس رہے ہیں بندہ لپ جانے باہر لپ جائے باہر چوہک جلپ جائے باہر گلی چلپ جائے باہر سٹاپ تے لپ جائے باہر فیصلہ باہر سٹی چلے جو پینسرے چلے جو اتھے لپ جائے بندہ کتنا کتے لپ جانے ہیں نشانیاں میں دس رہا او بے حیاء ہے او بے حیاء ہے او بے حیاء ہے ہے دردہ شان گٹاوے ماتم دے فتوے لاؤوے جڑا حق زہراتہ کھاوے بے حیاء ہے آھ ٹچے علی لالکلاللال بے حیاء ہے آھ بے حیاء ہے آھ بے حیاء ہے دردہ شروں پینسرے چلے پینسرے چلے ihnen علی کول دا کو لائی مانے علی کول دا کو لائی مانے جڑا نئی من دا انسانے ایسر والدہ فرما او بے حیدر صدقے بستے رو جیو بذر کو حیدری پھر بولو حیدری دو میں باپے مڑ مڑ سمدے پہن میں پھر نعرہ لواں تو سی وجہ کو حیدری او بے حیدر 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 او بے دو نشانیہ میں کبلاً دسن لگا ہو نا بس دو نشانیہ بے حیدر اور بڑھی منفرجیاں غلطے گوھر کر میں پیدا او بے حیدر او بے حیدر جینا ساتھ نبیدہ چھوڑے جینا ساتھ نبیدہ چھوڑے مونکر نال سنگت جوڑے مو پجدن پاک تمہارے بے حیاء ہے بے حیاء ہے شابہ 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 بے حیاء ہے اسمات میاں کونہ دے اسمات میاں کونہ دے ہے در اللہ در آزے زہرہ جس دے نورا بے حیاء ہے بے حیاء ہے سیدہ بی بی راضی ہو جائے امام زمانہ میرے بھائیان دی ڈیوٹی قبول فرماوے دس محرمیں اٹھارہ جیٹھے یہ نسبت ہے دس محرم نال کیونکہ اس دن بطول دا باغ اجڑے ہیں کچھ قسمت آسی یار سن روکنہ لہا کوئی نہیں ذکر کرا رہے ہیں جوانی بڑھیں ذکر کرا رہے ہیں ہاں مجلس ہو رہی ہے فضیل شروع ہوندے تھے تسی نعرے لندے دکھاں دی بات ہم دیئے کوئی ہائے کر دا ہے کسی دی اکھ واس پون دیئے کوئی سوچ اس بے وندے اکی رمضان میں ایک وینڈ شروع کیتا ایک کاشف اکی رمضان ایک وینڈ شروع کیتا وہ بہن تی بھرا دا صدقہ مور لگ گئی اس وینڈ تھے وہ ہر مجلس سے پھر واجب ہو گیا وینڈ پڑھنا دل لیتے بھی وینڈ پڑھا دس رمضان المبارک ایک جملہ میں آدھا آمین آکھا جائے میرا اللہ دھی ہوئے تشالہ ایک پتر ہی ہوئے آکھو آمین پتہ کیوں آکھ ہے جس بہن دا بھرا نہ ہوئے لوگ انہوں گھر جا کے مار دن نے کسے بندہائی کیتی کسے نہیں کیتی جس بہن دا بزرگو بھرا نہ نہ ہوئے لوگ انہوں ویڈچ جا کے مار دن اس واسطے کلی بہن نہیں جی سکتی بہن ہوئے تشالہ بھرا ضرور ہوئے دس رمضان المبارک سیدہ خدیجہ تلکبرا نبی رون دے ویڈچائے این سینڈ خدیجہ کل بہ کے جملہ سمجھو وینڈ پڑی ہے سینڈ خدیجہ کل بہ کے نبی فرمایا خدیجہ میں تیرہ ممنونہ میں تیرہ مشکورہ اپنی ہر چیز لٹائی ہے دین اللہ دا بچائی ہے پرچار کیتا ہی وحدہ نیت دا میں محمد تیرے تیرہ بڑا راضی ہی ساری زندگی میرے ویڈچ گزاری ہے ایک جملہ آکھے زاکرین تیرے ڈر تو نہیں پڑھ دے میں جملہ آکھن لگا نبی رو کہا کہ میرے ویڈچ رہ کے درختان دے پتے کھا کے گزارا کیتا ہی اوف نہیں کیتی شاہباز بھئی ہانجبہ سے جنہیں ہائے کرنی چاہا درختان دے پتے کھا کے گزارا کیتا ہی اوف نہیں کیتی لیکن خدیجہ میری ایک حسرت ہے ہاتھ بن لے سینڈ سینڈ فرمایا کیڑی حسرت رو کہ نبی فرمایا میرا دل لائی تو کچھ منگیں میں عطا کرا پھر دہر آ رہے ہیں تاکہ سارے شامل ہو نبی فرمایا میرا دل لائی تو کچھ منگیں میں عطا کرا اتنی دیر اچھ میں آدھ ہی رہی ہوں میں آدھ ہی رہی ہوں کچھ منگتے ہیں کچھ نہیں منگیا سینڈ فرمایا کیے منگا توڑے ویڈے چاہیئے ہیں دوزہ اپنی نوکریج میں ان قبول کیتا ہے اس توگے کی منگا نبی انہ سلطان میرا شہر ہے اس توگے کی منگا بطول جیسی بیٹی اللہ عطا کی تھی اس توگے کی منگا نبی فرمایا پھر بھی میں محمد دی حسرت ہے تو کچھ منگیں میں تن دے وہاں ترہ واری نبی آکھیا کچھ منگ میں نہیں پتا مجلس اچھ کتنے شیعہ کتنے سننی کم از کم ہائے چکرین جی دے گھارے چولا دے خصوصا جی کو سننی بیٹھے تھے سدر تھے ہائے چکرے شیعہ دی مرضی کو جی میں رووے جی دو آکھیا نہ میرا دل لے کچھ منگ تکم دے ہتھ جڑ گے بزرگو روکے پیا دی منگ ویندہ ہی تا منگ دی را جے امارا حضور تا ہووے میری دی زہرانہ رووے آئے مگوے دا شہباز بھئی شہباز بھئی شہباز اللہ بین کبول کرے خوش کرو سارے شاملو روندی بیٹھے تیرو کے پیا دی جے تسی پیا دی منگ ویندہ ہی تا منگ دی را جے امارا حضور تا ہووے میری دی زہرانہ رووے آئے مگوے دا ہی تا منگ دی را جے امارا حضور تا ہووے دعا منگو جہلہ نکی علا دی مان مرے رلوے دی امارا حضور تا جے جنادین چھوٹی امارا مر جاوے میری دی دارا نہ روے جیدے گار چلا دے بندہ آئے ضرور کرے میں محمد دی ریدہ دو پہ پڑھتا میری دی دارا نہ روے ہاں جند سامنے آپ تو کھڑ دا نہ ہو در پار کھڑو شاہباز 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 ماتم قبول ہوئے جملہ ماما سمجھ سینہ رنے نبی تیروں کے فرمین خدیجہ وعدہ ہویا میرے جیندیاں ناروں سی جیمند نام آیا دی مولا پچھ دیا توڑے بعد میری دھی دی حالت نبی فرمایا میری انگلی دے ترمیان وے گا اوہ جوالو سیدہ خدیجہ دٹھے میری اماما مہنا نبی دی دوجہ تڑ پیے نبی فرمایا خدیجہ روندی کیوں ہے آدھی مولا کوئی منظر لٹھے نبی فرمایا کیڑا منظر ہے آدھی مولا کوئی دربار ہے راش لگا ہوئے تے کوئی بی 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 بیا دیے چاچا سلمان نمتہ کے پئی کوئی بی بی حق لاندے چاچا سلمان نمتہ کے پئی کوئی بی بی حق لاندے دیے ہین سندہ دے تکڑے جاتے پئی بے بے آپ جڑے دی انجل لگ دا ہے جی میں زخمی پاسے کنزر جنا کیا بات ہے یار کیا بات ہے اللہ وین قبول کرے محنت قبول ہوئے میرے بہنیاں دی اللہ آئے قبول فرما ہوئے رو کے ماں پہ یادی انجل لگ اس پتران دی خیر لک لکور یادا رو کے پہ یادی انجل لگ دا ہے جی میں زخمی پاسے کنزر جنا پاوے میری دی زارہ نہ روے بچے ہی رون دے بیٹھیں میرا دل میں شامل کل کچھ ہور کر جاؤں ایک وین ہور کرا نبی فرمایا خدیجہ ہور ویک جہ دوں ڈٹھے تے موہ تے ماں تم کی تے نبی فرمین اپنے دکھ بول گئے نی موہ تے ماں تم کیوں کر دیئے آدھیے مولا منظر آجیبے ایک سوال میں کر دیا نبی فرمایا ڈٹھا کیا ہی رو کے پہ یادی ایک کیا جساوہ ایک کون ہے جہ دے بچے سے میں جراہ دا ہے تم بھول گئے ایک کون ہے اللہ سیئے یہ جراہی نہیں کر سکتا جی کرا جی کرا اتنی ہائے قریبانہ مراضی ہو جائے رو کے پیادی کے گلدہ جواب دے ایک کون ہے ایک ہزار مڈا سے میں کو جراہ دا ہے تم بھول گئی ہے ایک ہزار مڈا سے میں کو ایک گل مکی کچھ بندے رنے ہیں کسے بندے ہائے کی تھی کوئی سوچ وینو پڑا جستے علی دی 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 مہرے دلے وینو پڑ جاوا عزت سیدہ دی قسم گل مکی جا رون دیو یا علی ویڑے چاہے علی دیا اکھا نہیں ساون دے بدل سائن کڑا لیے میں اون وین پڑنا آسان ہو گیا تاکہ جاڑا وین جنو سمجھ آ گیا وہ بستر تیو روسی یا علی رون دے ویڑے چاہے نبی فرمایا یا علی میرا ویڑے رون دا کیوں ہے فرمایا خدیجہ کیوں رون دی ہے سین فرمایا دی دے دکھانو تسی کیوں رون دے ہو فرمایا میں اپنی دی دے دکھانو سین خدیجہ فرمایا توڑی دی دے کیڑے دو کھینہ موت ماتم کر کے علی پیادن تیری دی دے آزاد تا میری دی دے کل ویچے رسیاں ہر بندہ ماتم کرے ہر بندہ پرسا دیو اچھا موسیقی اکو بھیڑ سڑے دد پاگی سڑے اوندیاں بھنو بے واسیاں این سمنائے پیو دے شہارتیں اوہ شام نوانج کے سووے میری دی دہارا بیبیا دی اٹھی بے گا اوہ میری دی پادارا جونڈے فرمایا میری دی جنگلہ چمنڈے آدھر یہ چادر دے اوہ میرا سوڑ دی دی محمد والے محمد بلانتار سارواد سید امران حیدر قادمی صاحب آف بورے والا ہن تھوڑی سامنے خطیبِ آلِ محمد ہن تھوڑی سامنے خطیبِ آلِ محمد علماء آن عباس شیرازی صاحب اور فیصل آباد اختار فرمانگے محمد والے محمد بلانتار سارواد سلوات باجمات دلاؤت فرماتی دعای زخورِ حجت بن حسن اللہ مکنی بلی اکنہ حجت محسن صلو اللہ بکاتی محسن صلوات باجمات دلاؤت فرماتی شکل سکتا ہے آج بللہ اسم العلی من الشیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بی ولایت عمیر المومنین السلام بی تحییت والاکرام علی عبائل حسین وابنائل حسین وجدائل حسین وعلاد الحسین وصحاب الحسین وعلانت اللہ علی دعای الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الكتاب کتاب المجید وفرقان الحمید وہو صد صادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شانیہ کا ہوا الابتر صلوات محبان نبی وآہل بیت نبی ازادران امام مجدوم کربلا میرے نہائیت قابل احترام شیعہ سنی مہربانو دعاہ محمد وعال محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بار بے قدس میں شرف قبولیت اتاف فرمائے رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی حادث پاک متحر مقدس ذکر میں مانگنے کے لئے آئے ہیں میرے سخی آواز کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی حادث دعیس سے خالی نہ جائے بہت بڑی دعا مگنا چاہتاو مل کے دل سے آمن کہیے گا میرا خالق میرا مالک تب تک کسی مومن کو موت نہ آئے جب تک ودیدار کربلا نہ کر لے میرے بادشاہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بلا وارث ہیں پردے والے وارث کا جل سے زہور ہو نگر نگر حسین حسین ہو جگہ جگہ علی علی ہو دعاوں کی قبولیت کے لئے امام زمانہ کی زہور کے لئے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لئے مجلس کی قبولیت کے لئے سلوات اکباد جماعت تلاوت فرماتی تھوڑی سے اس کی آواز کھو دیو بس سلوات ایک ایسی پڑھ دیں کہ آپ کی پڑھی ہوئی سلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکتے ہیں اجازت ہے میں ڈوٹی شروع کروں جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتو ہی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آکے پر سکون ہو جاتی ہے سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرز پر لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آکے اپنی سانسوں کو اتمنان محسوس کرتا ہے اس شفاقانے کو مجلس حسین کہتے ہیں تم جتنے آئے ہو آئے نہیں ہو بلائے گے ہو بیٹھے نہیں ہو بٹھائے گے ہو تمہارے گردیے دیوارے نہیں ہیں یہ سارے معصومین ہیں یہ سارے پچھاتے نہیں ہیں عباس کے کرم کا سایہ ہے برادر عزیز کی بلا محترم سید علی رضا شاہ صاحب کا حکم تھا ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے لئے میں حاضر خدمت ہو چکا پڑھنا اتنا ہی ہے جتنا آپ نے مجھے پڑھانا ہے زندگی کی اسپاعت متحر بارگاہ میں پہلی حاضری لیکن حاضری کوئی سرکار اجنوبیت میں نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی کہیں جا کہ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ پوری دنیا میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے امام ایک ہے تو مزاج بھی ایک ہی ہوگا بلکل مطمئن کھڑا ہوں آپ مطمئن ہو کے سنیں گے آپ کے سوئل سے بہتر انشاءاللہ کوشش کروں گا حاضری آپ کے میار کے مطابق دے سکتا مذہب شیعہ کو اس وقت دو خطرات توجہ ہے سرکار میں سریلا نہیں لیکن میں بے سورہ بھی نہیں اس سے پہلے سور کی بہت بڑی فیکٹری پڑھ کے جا چکی لیکن میں سریلا نہیں اگر تو میں زریلا بھی نہیں ہوں توجہ کی جگہ مذہب شیعہ کو اس وقت دو خطرات دو ہی ہماری پریشانی آئیں صرف ایک دو منڈ کی تمہید ہے میرے ساتھ چلیئے خطرے دو یہ ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں دو ایک دشمن ہے اندرونی ایک دشمن ہے بیرونی پنڈ کا علاقہ ہے دیرے دار لوگ بیٹھیں اتنا خطرہ بیرونی دشمن سے نہیں ہوتا جتنا اندرونی دشمن سے ہوتا کیونکہ توتہ سبز پتوں میں بیٹھا ہو تو دکھائی نہیں دیتا اسلام کو بھی اتنا خطرہ مشرقوں سے نہیں تھا جتنا منافقوں سے تھا جو اسلام کے لبادے میں اسلام قبول کر کے بھی مسلمان نہیں تھے منافق سے کیونکہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا میں ایک بات اور بڑھا دیتا ہوں تاکہ میں پھر بات مکمل کر سو جب انسان کسی دشمن ہی لیتا ہے تو کوشش کرتا ہے جو اس کے مقابلے میں کھڑا کرے وہ اس سے موتبر ہو اس سے موتبر ہے وہ اس سے آلہ ہے وہ اسے بہتر ہے بس یوں ہی ہوا ہے فضائل علی کا قتل کرنے کے لیے بندوں نے توحید کا سہارا لیا ہے علی کے فضائل قتل کرنے کے لیے بندوں نے توحید کا اور میری عمر ویک کے نہ بولے خدا آدھ قسم شیعہ مذہب میں عمر کو نہیں دیکھا جاتا عقیدے کو دیکھا جاتا جو فضائل بندوں کی سمجھ میں نہیں آئے بندوں نے کہا یہ علی کے فضائل نہیں یہ اللہ کے فضائل ہیں جبکہ بندوں کے یہی نہیں پتا کہ اللہ ہے کیا آپ پرشان ہو کے سن رہے ہیں ہم نے توحید بدھ پرستوں سے نہیں کعبے کے وارث صدی ہے عقید ہے توحید عبادتوں کا مہینہ ہے میں اللہ پڑھنا چاہ رہا ہوں توجہ ہے مشکل موضوع ہے سرکار لیکن مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ علی اتنا بڑھا دیتے ہیں حد سے بڑھا دیتے ہیں یہ میرے بندے حد ہے سید ہوں پہلے وہ حد بتا جس حد میں علی رہتا ہے پہلے وہ ہمیں حد بتا جس میں سارے بولا ہاتھ اچھے کرو حید علی جس میں علی رہتا ہے جو فضائل بادشاہ امیر کائنات کے بندوں کی سمجھ میں نہیں آئے بندوں نے کہا یہ علی کے فضائل نہیں یہ اللہ کے فضائل جبکہ بندوں کو یہی نہیں پتا کہ اللہ ہے کیا کسے کہتے ہیں اللہ لو بات بڑی ہے قد چھوٹا ہے لیکن اس ممبر پہ بڑے چھوٹا نہیں دیکھا جاتا جہاں ہماری درا کی حدود کے پرندے کی پرواز جا کے ٹکرا جاتی ہے نا ہم کہتے ہیں اس سے اوپر کچھ نہیں ہے ہم اسے اللہ کہتے ہیں ایسی ہے سرکار میں جمعہ نہیں پڑھ آنا یا سبان اللہ کہہ دو ایسی ہے سرکار جہاں ہمارے ادراک کی حدود کے پرندے کی پرواز جا کے ٹکراتی ہے ہم اس سے کہتے ہیں اس سے اوپر کچھ نہیں ہے اس سے اوپر وہ ہی ہو سکتا کہتے ہیں پانچ روا مسجد کے لوٹ سپیکر میں مولوی آذان دے کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر کہتے ہیں بڑے کو علی بھی کہتے ہیں بڑے کو توجہ ہے میں جملہ دینا لگا علی بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ایسی ہے سرکار پانچ دفعہ مسجد کے لوٹ سپیکر میں مولوی کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے یہ میرے بندے ہاتھ پہلے مولوی سے یہ پوچھ کہ وہ سب کون ہیں جن سے اللہ بڑا ہے وہ سب کون ہیں جن سے اللہ بڑا ہے اللہ کس سے بڑا ہے اللہ پہاڑوں سے بڑا ہے اللہ زمین سے بڑا ہے اللہ آسمان سے بڑا ہے تیرے پاس کوئی میار نہیں کہ اللہ کس سے بڑا ہے مطمئن ہے تو شیعان حیدر قرار کیونکہ جب علی سجدہ کرتا ہے پھر پتا چلتا ہے یہ علی اور ہے وہ علی اور پھر پتا چلتا ہے جب یہ بڑا جب یہ بڑا اس بڑے کو سجدہ کرے پھر پتا چلتا ہے اس سے وہ بڑا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ ہر چہرے پہ ولایت علی کی چمک آئے تب پتا چلتا ہے اس سے وہ بڑا ہے بندوں کے پاس توحید کا کوئی میار نہیں میں جملہ ایک اور وزن نہیں کہنے لگاؤں اگر آپ پریشان ہو گئے ہیں کسی نبی نے توحید پہ کوئی خطبہ نہیں دیا اپنے لفظوں کا نہیں اپنے بہت خطرنات قسم کا دور ہے مشکل دور مشکل زمانہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی میری لوڑ سو بیکر میں بول رہا ہوں پتہ نہیں کہاں کہاں تک آواز جا رہی اپنے بھی سن رہے ہیں بیگان بھی سن رہے ہیں کسی نبی نے توحید پہ کوئی خطبہ نہیں دیا لو اسی جملے میں میں دیکھنا ہے کتنا جا کے بیٹھیں کسی نبی نے توحید پہ کوئی خطبہ نہیں دیا یہ بات نہیں کہ نبیوں کے پاس توحید کا عرفان نہیں تھا عرفان تھا لیکن کسی کو شک نہیں تھا کہ موسیٰ خدا ہے کسی کو شک نہیں تھا کہ موسیٰ خدا ہے بندوں نے علی کو اللہ کہنا شروع کر دیا علی نے اللہ پڑھنا شروع کر دیا بندوں نے علی کو اللہ کہنا شروع کر دیا علی نے ممبروں پہ اللہ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھ پڑھ کے علی نے کہا گوا رہنا میں نے اپنا گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے تو گوا رہنا میں نے اپنا گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے سب سے زیادہ خطبے میرے مرشد علی نے دیا ہے تو ہیر پہ نیجر بلاغہ اٹھا کے دیکھو جگہ جگہ میرے مرشد علی کے خطبے حمد ہے اس خدا کی تعریف ہے اس خدا کی شان ہے اس خدا کی نیجر بلاغہ اٹھا کے دیکھو جگہ جگہ مرشد علی کے خطبے کیوں پڑھا تھا علی خطبے علی کو بندہ ہے اللہ کہنا شروع ہو گئی ممبروں پہ علی نے اللہ پڑھنا شروع کر دیا پڑھ کے بتایا میں نہیں وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہو اسے اللہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں تکبر کرتا ہوں پتہ کس بات پہ کرتا ہوں اللہ کہتا ہے میں تکبر کرتا ہوں مجھے علی جھکتا ہے میں غرور کرتا ہوں مجھے حسین سجدہ کرتا ہے وہ تجھے اور مجھے بڑھا کے غرور کرے گا وہ تجھے اور مجھے خلق کر کے فخر کرے گا سجدے کروانے ہوتے تو فرشتے کافی سے اسے تیرے سجدوں سے کوئی مطلب نہیں اسے خوشی ہے غرور ہے اسے کہ حسین اسے چھکتا ہے پڑھنا میں نے اللہ ہی اثرگار سنو اب تو حید پرستو ہمیں کہتے تھے علی کو اللہ کہتے ہیں سارے ملکے بولو ہائے دری معصوم کے پاس ایک بندہ آیا آکے کہتا ہے مولا اللہ کیا ہے جملہ سننا جملہ ہی بتائے گا نیجل بلاگہ کے بارس کا بیٹا بول رہا ہے معصوم کے پاس ایک بندہ آیا آکے کہتا ہے مولا اللہ کیا ہے معصوم فرماتے ہیں کس کا تیرا یا ہمارا بولو سرکار دبان رکھتے ہو تو بولو نا سرکار تیرا یا ہمارا اس نے کہا مولا اللہ دو ہوتے باستہ فرماتے ہیں ہر شخص کا اللہ اس کے ذہن کے مطابق ہوتا ہے اچھے کا اللہ ہوتا ہے بولے کا بندہ وہی جس کا ہاتھ اٹھانا میرے بعد شالی کو اچھا لگتا ہے ہر شخص کا اللہ بچے کا اللہ اور ہوتا ہے جوان کا اللہ اور ہوتا ہے انپڑ کا اللہ اور ہوتا ہے عالم کا اللہ اور ہوتا ہے معصوم فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے جو ہوائیں چلاتا ہے وہ اللہ ہے جو بارش پرساتا ہے وہ اللہ ہے جو اولاد دیتا ہے وہ اللہ ہے جو رزق دیتا ہے وہ اللہ ہے جو موت دیتا ہے وہ اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے وہ اللہ ہے معصوم فرماتے ہیں یہ سارے کام اللہ فرشتوں سے کرواتا ہے اولا تینے والا بھی فرشتہ ہے رزق دینے والا بھی فرشتہ ہے موت تینے والا بھی فرشتہ ہے زندگی دینے والا بھی فرشتہ ہے یہ اللہ کا بات ہے یہ جو سارے کام فرشتے کرتے ہیں نا یہ علی کی دلیج پہ کبھی مسکین بن کے آتے ہیں کبھی یتیم بن کے آتے ہیں کبھی بھیکاری بن کے آتے ہیں کبھی روٹیاں مانگنے آتے ہیں یہ اللہ کا بات ہے یہ جو سارے کام ہاتھ اچھے ہائے داری یہ جو سارے کام یہ فرشتے کہا رہے ہیں یہ علی کی طریق پہ کبھی مسکین بن کے آتے ہیں کبھی اسیر بن کے آتے ہیں کبھی یتیم بن کے آتے ہیں کبھی روٹیاں مانگنے آتے ہیں مر بھولیا بھی نہیں تھکیا بھی نہیں کبھی روٹیاں مانگنے آتے ہیں سرکار کھاتے نہیں ہیں مانگنے آتے ہیں انہوں نے انہوں سے مانگ کے بتایا ہے کہ مانگا جاتا ہے تو صرف انہی سے مانگا جاتا ہے انہوں نے انہوں سے مانگ کے بتایا کھاتے نہیں تھے پھر مانگتے کیوں تھے جب کھاتے ہی نہیں تھے سڑکار ان کو سوچنا حرام ہے یہ ایسا ولایت علی کا ایک سرات مستقیم ہے جس کی ایک دیوار شرک کی ہے دوسری کفر کی ہے جہاں تھوڑے سے بھٹکے باہ تم یا شرک میں چلے جاؤ گے یا کفر میں چلے جاؤ معصوم فرماتے ہیں ہمیں صرف اللہ نہ کہو باقی جو دل ہے وہ کہو ہمیں صرف اللہ نہیں کہنا باقی جو دل ہے وہ کہو ہمیں تمہارے ہی دراک میں یہ آہ ہی نہیں سکتے بہلول دیوانہ دیوانہ کہتے تھے نا دینا تھا بیلول دینا جسے کائنات کی حجت اپنی جد کا عالم کہے اسے بہلول کہتے ہیں آگر سائیں یہ گڑا کھوڑ کے بیٹھا دریا کے کنارے یہ بہلول جسے بندے دیوانہ کہتے تھے دینا تھا بیلول کیسے علی کے نوکروں نے ولایت پہ چاہیے سنو جملہ گڑا کھوڑ کے بیٹھا دریا کے کنارے بکل بھر کے دریا کے گڑے میں ڈالے پھر بکل بھڑے پھر گڑے میں ڈالے پھر بکل بھڑے پھر گڑے میں ڈالے کچھ سیانے بندے پاس سے گزرے گزر کے کہتے ہیں بیلول یہ کیا کر رہا ہے بیلول کہتا ہے پروگرام بن گیا ہے کہ سارے دریا کا پانی اس گڑے میں ڈالنا ہے انہوں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں تمہیں لوگ پاگل دیوانہ اس کے علی نے تجھے مستانہ کر دیا ہے اس نے کہا کیا بات ہوئی کہتا ہے یہ سارے دریا کا پانی اس گڑے میں کیسے آسکتا ہے بیلول کہتا ہے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں تجھے جب سارے دریا کا پانی اس گڑے میں نہیں آسکتا ترے چھوٹے سے ذہن میں میرا علی کیسے آسکتا ہے تیرے اس ذہن میں کیسے سوچے گا تُو علی کو کونسی حد میں رکھ کیا علی کو سوچے گا عبادتوں کا مہینہ ہے سپیٹ و سپیٹ قرآن لوگوں نے پڑھا ہے کچھ پڑھ بھی رہے ہیں اور ان راتوں کو لوگ ڈھونڈتے ہیں لیلت القدر سمجھ میں جملہ کہہ دیتا ہوں علی کے بغیر جنہیں اپنا باپنی نہ ملتا وہ بندِ علی کے بغیر لیلت القدر ڈھونڈ رہے ہیں کاما سکر اندر کاما سکر اندر علی کے بغیر لیلت قرآن لوگوں نے پڑھ بھی کاما سکر اندر علی کے بغیر لیلت القدر ڈھونڈ رہے ہیں کاما سکر اندر علی کے بغیر لیلت القدر اندر ادراک میں میرا علی کیسے سمجھ آئے تری ادراک میں میرا علی تو کچھ اللہ کا بندہ ہے وہ کچھ بندوں کا اللہ ہے پریشانی نہ لائے کرو علی سن کے چہروں پہ فضائل علی ہو بندے کا چہرہ اتر جائے نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی ہے علی سن کے تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے عبادتوں کا مہینہ ہے سپیٹو سپیٹ بندے قرآن پڑھیں دے نماز تے نماز دے سجدے تے سجدہ مو پہ مارے جائیں گے وہ سجدے جس سجدے میں علی نہیں ہوگا علی کے بغیر تُو مسلے پہ آئے گا تجھ پہ مسلہ لانت کرے گا وہ نماز نماز نہیں جس میں علی نہ ہو وہ تیری نماز نہیں تیری ایکسرسائز ہے جس روزے میں علی نہیں ہے وہ تیرا روزہ نہیں بھوک ہر دال ہے جملہ سنی اور سن کے بولی جس حاج میں علی نہیں ہے وہ حاج نہیں ہے عوارہ گردی ہے ہر وہ اللہ عبادت قبول کرتا ہے جس میں اس کی حجت ہوتی ہے ولایتِ علی کا منکر جب مسلہ بچھانے لگتا ہے نا میں پوری زمہ داری کے ساتھ کروں غلافِ کعبہ سے کامنی کا پڑھا جس میں میرا ہاتھ ہے کیونکہ کعبہ کو بچانے والے کا ممبر ہے اپنے لفظوں کا نہیں ہے اپنے نکھتے کا دامن ہوں علی کا دشمن ولایتِ علی کا دشمن جب مسلہ بچھاتا ہے تو ابنی اسو سے دیکھتا ہے وہ مسلہ بچھا کے نماز شروع کرنے کے بعد نماز ختم کرتا ہے وہ مسلہ لپیٹھتا ہے ابنی اس کہکہ مار کے کہتا ہے خدادی چپے لانت کرے میں دیکھ رہا تھا تُو نے وضع کیا میں نے دیکھا تُو نے نماز کا ارادہ کیا میں نے دیکھا تُو نے مسلہ بچھایا میں نے دیکھا تُو نے تقبیر رلم پڑھا میں نے دیکھا تُو رکو میں گیا پھر میری بھی ہو جاتی کیونکہ تم بھی حجت کا منکر ہے میں بھی حجت کا منکر ہوں اللہ جب ہے صفی اللہ کا منکر معاف نہیں کرتا تو ولی اللہ کا منکر کیسے معاف نہیں کرتا جب وہ اللہ صفی اللہ کا منکر معاف نہیں کرتا تو علی و ولی اللہ کا منکر وہ کیسے معاف کرے گا صفی اللہ کا منکر معاف نہیں کرتا صفی اللہ کا منکر معاف نہیں کرتا سپیٹو سپیٹ بندے قرآن پڑھیں استاد کمر نیازی کے ایک جملہ مجھے یاد آگیا میری زندگی کی ساری تقریریں ایک طرف رکھو استاد کمر نیازی کے جملہ ایک طرف رکھو اتنا حسین جملہ اس نے کہا اس نے کہا قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر کاریوں سے پڑھتا کرتی ہیں قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں کہ یہ بے ضمیر کاریوں سے پڑھتا کرتی ہیں کیونکہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب ہے قرآن کو سپیٹو سپیٹ پڑھنا ثواب نہیں قرآن کو سمجھنا ثواب ہے میں جملہ ایک دے دیتا ہوں اگر آپ تیار بیٹھے ہیں تو جنگیں سنانے نہیں آیا لیکن جملہ کہوں گا جنگ کا پتہ چلے گا کس جنگ کی بات کر ہے پادشاہ امیر قائدنات نے ایک جنگ میں مالک اشتر کو حکم دیا جا مالک ان پہ حملہ کر کتاب کہتی مالک حملہ کرنے کے لیے پہنچا سفین حملہ کرنے کے لیے مالک پہنچا جب مالک کو آتے ہوئے انہوں نے دیکھا نا سرگاہ یہاں ٹھہرنا چاہیے یہ مالک اشتر چھوٹا بندہ نہیں تھا علی کے ہوتے ہوئے جو علی کی فوج کا جرنیل ہو اسے مالک اشتر کہتے ہیں آتے ہوئے مالک کو دیکھا انہوں نے انہوں نے قرآن اٹھائے قرآن پڑھنا شروع کر دی پڑھتے ہوئے قرآنوں کو دیکھ کے مالک اشتر نے گھوڑا واپس لیا بادشاہ علی کے پاس آئے قدموں کا بوسہ لیا ہاتھوں کو جھوڑ کے کہتا ہے مولا وہ قرآن پڑھے ہیں لیا قرآن میرے سر پر رکھ مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے بادشاہ علی بچری کی جیزی کی طرح گھوڑے کے زین پہ آئے گھوڑے کو ایٹ لگائی گھوڑا بھاگنا شروع ہوا مالک نے گھوڑا سال لگایا گھوڑے کے زین پہ بیٹھ کے مالک نے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا ان پہ حملہ میں کر سکتا تھا لیکن وہ تو قرآن پڑھیں جب مالک نے کہا نا کو تو قرآن پڑھیں مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے بادشاہ نے کہا قرآن ان کے گلوں میں اٹھکا ہوا ہے قرآن ان کے گلوں میں فسا ہوا ہے مالک نے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا ایسے بھی کاری ہوتے ہیں جن کے قرآن گلے میں رک جاتا ہے بادشاہ فرماتے ہیں تُو نے میرے سردار محمد کی حدیث نہیں پڑھی القرآن ما علی و علی الماء القرآن قیامت تک کے لیے جب بھی کاری قرآن پڑھے گا قرآن گلے میں رک کے دیکھے گا اگر سینے میں علی ہوا تو اُتر جائے گا نہیں تو گلے میں فس جائے گا اگر سینے میں علی ہوا تو اُتر جائے گا نہیں تو گلے میں فس جائے گا قرآن حافظوں سے نہ لیا جائے قرآن محافظوں سے پتہ چلتا ہے قرآن جب محافظ کے ہاتھوں میں آتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے قرآن کیا ہے قرآن حافظ کے ہاتھ میں نہیں پتہ چلتا کیونکہ پھر وہ کمر نیازی کا جملہ یاد آجاتا ہے قرآن معنی اگلتا ہے لیکن پہلے کاری کا چہرہ پڑتا ہے اس کی قابلیت کے مطابق اس کی معرفت کے مطابق معنی اگلتا ہے آپ پرشان ہوگے مجھے سننے ہیں قرآن کر رہے ہیں بندے کہتے ہیں شیعہ مذہب میں حافظ نہیں ہوتے میں حافظ قرآن کھڑا ہوں میں نے کہا حافظ ہوتے ہیں نبی نے نہیں ہوتے سپیٹو سپیڑ قرآن پڑھنا سواب نہیں ہے قرآن کو سمجھنا سواب یہ چودہ اللہ نہیں ہے لیکن یہ چودہ اللہ سے جدا بھی نہیں ہے یہ چودہ یہ چودہ وہ آئینے ہیں جن سے وہ نظر آتا ہے کیونکہ اللہ جب بھی نظر آتا ہے کسی بے عیب سے نظر آتا ہے جملہ کہہ دوں ہم وہاں جاتے ہم ہم نہ رہتے ایسے ہی ہے سرکار ہم وہاں جاتے ہم ہم نہ رہتے وہ یہاں آتا وہ وہ نہ رہتا اس نے درمیان میں چودہ پر اخت دیا بندہ وہاں جبانے کارٹ کے کتوں کو ڈال جے جو چونکوں میں بولر علی کے ذکر میں نہ بولے اس نے درمیان میں چودہ کو رکھ دیا اب یہ چودہ یہ بھی نہیں ہے چودہ وہ بھی نہیں مخلوق چودہ خالق خالق چودہ مخلوق مخلوق چودہ خالق خالق چودہ مخلوق ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں بس جب یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں معصوم فرماتے ہیں ہم وہ ہوتے ہیں لیکن وہ وہ رہتا ہے ہم ہم رہتے ہیں یہ ہیں چودہ جو اس میں رہ کے بھی وہ نہ بنیں یہ ہیں چودہ جو اس میں رہ کے بھی وہ نہ بنیں یہ چودہ اپنے آپ کو اللہ منوانے نہیں آئے اللہ کو منوانے آئے یہ خود کو خدا منوانے نہیں آئے یہ خدا کو منوانے آئے بہت مشکل دور ہے بہت مشکل زمانہ ہے خطرناک ترین دو اس وقت میں اس زمانے میں بندے شکلیں بدل بدل کے لباس بدل بدل کے چنگے لباس پا کے دوہڑے کول بہ کے دوہڑے عقیدے چوری کر دیں پکے رہنا علی پہ باپ چھوڑنا آسان ہے علی چھوڑنا مشکل ہے علی پہ کوئی سمجھوتا نہ کرنا اپنے عقیدے مختار والے بناو مصمتعمار والے بناو وقت ایسا آ چکا ہے سرکار پہلے وقت میں بزرگ تشیف فرمائے مال کی افاظت کرنی پڑتی تھی اس وقت میں عقیدے کی افاظت کرنی پڑتی تھی اور اگلی ستم ذریعے ہے جو ہمارے چونکی دار تھے وہ بچوروں سے مل چکے ہیں اور ہم ہیں آل محمد کے تنخواہ دار کتے اور کتہ غیرت مند ہو تو مالی کے گھر چور دے کے بھونکتا ضرور ہے ہم تو بھونکیں گے جب مالی کے گھر کو چور پڑے گا توکہ ہم تو ان کی تنخواہ دار کتے ہیں پکے رہنا لی پہم اپنا عقیدہ مختار والا بنا دو نوجوان نصر میرے سامنے بیٹھی میرا مستقبل میرے سامنے بیٹھا ہے پیغام دینا چاہتا ہوں گھر تک پیغام لے کے جانا وسیعت سمجھو نصیت سمجھو فضائل کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں اپنا عقیدہ مختار والا بناو مصمت مار والا بناو وقت ایسا آ چکا ہے کہ عقید مختار والے بنایا جائیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں مختار کے سامنے تخت بیٹھا ہے کتا اس نے مختار کو کہا مختار علی علی کرنا چھوڑ دے مختار کہتا ہو جہل مجھے کہتا ہے قرآن پڑنا چھوڑ دے میں جملہ فضائل کا آخری کہہ رہا ہوں مجھے کہتا ہے قرآن پڑنا چھوڑ دے اس نے کہا نہیں چھوڑے گا علی کو کہتا نہیں چھوڑوں گا اب جملہ یہاں سننا یہ ہے میری قوم کا عقیدہ نوجوان اس نے مختار کو کہا مختار میں ابھی اپنے جلاد کو آنکھ کا اشارہ کروں گا میرا جلاد تری گردن تری دھر سے علق کر دے گا دعا چاہتا خدا کا سمجھ ملا بہت پہاڑ سے بزنی میں ابھی اپنے جلاد کو آنکھ کا اشارہ کروں گا میرا جلاد تری گردن تری دھر سے علق کر دے گا یہ ہے میری قوم کا عقیدہ مختار مسکرا کے کہتا ہے زندگی تُس سے لی تھی زندگی اسے دینی ہے جس بات شالی سے لی تھی کتاب کہتی اس نے اپنے جلاد کو آنکھ کا اشارہ کیا جملہ آخری کہہ رہا ہوں سید ہوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا قسم اس سے بڑھ کے میں جملہ اور عقیدے کا کہہ لی سکتا تھا کتاب کہتی اس نے اپنے جلاد کو آنکھ کا اشارہ کیا اس کے جلال نے تروار ہوا میں اٹھائی چھڑ گیا جلال تھا مختار کے چہرے پہ ہوا میں جلوے لہراری تھی پھیڑ تھی آنکھوں کے ساتھ مختار نے جلاد کو دیکھا جلاد کے ہاتھ میں کب کبھی تاری ہوئی تلوار زمین پہ گڑی نادلی پڑھ کے مختار نے انگڑائی دی سارے دیوہ ٹوٹ کے زمین پہ گڑے دو چکر مختار نے دربار کے لگائے پورا دربار خالی ہوا جب پورا دربار خالی ہو گیا ابن زیاد کے تخت پہ مختار نے ٹھوکر مارک کہا اور تُو مجھے موت کو حکم دیتا ہے تُو جنی بتا ابھی میں بچہ تھا کل کی باتیں بتانے والے علی نے میرے بادشاہ علی نے شریعت قبارث علی نے نبوت قبارث علی نے میرے مرشد علی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مختار ایک وقت آئے گا جب اس تخت پہ تُو راج کرے گا ایک لاکھ چھالیس ہزار دشمن عظی مارے گا میں نے ابھی تیرے جیسے کتا نہیں مارا مجھے موت کیسے آسکتے میں نے ابھی تیرے جیسے ایک کتا نہیں مارا میرے مرشد کا فرمان کیسے جھوٹا ہو سکتا مجھے موت آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ نہیں کہے گا ایک اور جملہ میں کہنے چاہتا ہوں تاکہ ہار ہاتھ سے دوا نکھا جائے تب تک نہیں آسکتی جب تک مونی کہے گا سلمان محمدی دسویں درجے کا صحابی سلمان تو جو ہے دسویں درجے کا صحابی ہے سلمان ایمان کے کل دس درجے ہیں اور دس کے دس درجے علی کے نوکر کے پاس ہیں سوائے محمد مصطفیٰ کے کسی نبی کے پاس پاس اتنے درجے نہیں ایمان کی جتنے علی کے نوکر کے پاس ہیں دس درجے رکھتا ہے سلمان دروازے پہ آیا ہے ملک الموت سلمان کو دینے چل سلمان چلیں سلمان کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا لازمی نہیں میں پھر پڑے زور لامہ پھر پڑا بار گڑ گڑ رکھنا موڑی تو ساتھ چاہو میں نہیں جاؤں گا کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا کوفے کا ممبر ہے بادشاہ لی ممبر بہن خطبہ دے رہے ہیں دورانے خطبہ میرے مرشد علی مسکر آئے بندوں نے کہا مولا کیوں مسکر آئے بادشاہ پر ماتے ہیں وہ جان ہی رہا اتھے چھاڑنا سرکار وہ جان ہی رہا کون نہیں جا رہا سلمان جو ایک وقت میں چالیس گھروں میں افتاری کر سکتا ہے وہ کوفے کے ممبر میں بھی ہو سکتا ہے مدائن بھی پہنچ سکتا ہے کتاب کہتی بادشاہ لی مدائن پہنچے سامنے بیٹھا ہے سلمان دروازے پہ گھڑا ہے ملکل موت بادشاہ نے کہا جاتا کیوں نہیں سلمان کہتا ہے مولا میں آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا میں آپ کی بھی ناظرہ ہی نہیں سکتا مولا فرماتے ہیں سلمان مطمئن ہو کے چلا جا یہاں بھی ہم ہیں وہاں بھی ہم ہی ہوں گئے جو یہاں ہو وہاں نہ ہو وہ بھی علی نہیں ہوتا پکے رہنا علی پہ کوئی سمجھوتا نہ کرنا علی پیغام زمجھو نصیت سمجھو اسی کو وسیعت سمجھو صرف ایک لمحے کے لیے صرف ایک لمحے کے لیے یوں ہاتھ اٹھاؤ اپنے پچھلے بالوں کو لگاؤ لگاؤ سرکار ہاتھ چاؤ یہ بالوں کو لگاؤ کل کو یہی بال تیرے قبر کی مٹی کو لگیں اور تو حسرت سے کہے کاش علی مان لیتا اس کاش سے پہلے علی کو مان لے سوچنا علی کو صرف ماننا علی کو یہ سوچنے والا گھر ہے ہی نہیں چار چیزیں پناہ سکتے ہو شیعہ رہو ورنہ کی اور مذب ڈھونڈو فضائل کا آخری ہے میرا حق بنتا ہے کہ میں یہاں پہ کچھ نہ کوئی پیغام دوں چار چیزیں پناہ سکتے ہو تو شیعہ رہو ورنہ کی اور مذب ڈھونڈو عزداری امام حسین نہ چھوڑنا ولایت علی نہ چھوڑنا سید کی توہین نہ کرنا بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا یہ چار چیزیں پناہ سکتے ہو تو شیعہ رہو ورنہ کی اور مذب ڈھونڈو اسی ولایت کو بچانے کے لیے بہتر بزاروں سے گزری ہے جہنب بہتر بزار اور زینب سیدوں بڑے اترام سے مسائب پڑھنے کا دیوں سخت روایت نہیں پڑھوں گا کوشش کرنا اپنی رکھ سار پر اپنا آنسو دیکھا اس تمہاری واوا سننے کے لیے نہیں آتے تو صرف تمہاری ہائے سننے آتے ہیں تری ہائے کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جب کوئی ہائے کر کے روتا ہے نا ایک چار سال کی بچی ہے جس کے کان اس سے خون بہرہ ہے وہ اپنی پھوپیوں سے رو کے پوچھتی ہے پھوپی اممہ ہے جو ہائے کر کے روتا ہے میرے بابے کا یہ لگتا کیا ہے پھوپی اممہ ہے ان کو تازی آنے مارنے والے نہیں کھڑے ہوئے جو سمجھ میں اکیلہ یہاں پڑھا ہوں تو اکیلہ امام بارگم بیٹھا ہے پھر تری آنکھ میں وہ آنسو آئے گا جس آنسو کا انتظار میں ایک بی بی کالے برکھے والی کھڑی ہے جس کے پہلو پہ ہاتھ ہے ہاتھ میں اس کے رمال ہوتا ہے وہ ہر عزادار کے پاس آتی ہے اس کا آنسو لے کے اپنے رمال پہ حسین کی قبر بجاتی ہے جاکہ حسین سے کہتی ہے اٹھ حسین میں تیرے زخموں کا مرغم لے کے آئیں یہ آنسو تیرے حسین کے زخموں کا مرغم ہے مو نہ چھپایا کر روتے ہوئے جناب سیدہ کو وہ مو بڑے اچھے لکھتے ہیں جو روتے ہوئے بنتے ہیں جو حسین اور جناب علی کی آل پہ روتے ہیں نا مو وہ جناب سیدہ کو بہت اچھے لکھتے ہیں بہتر بزاروں سے گزری ہے بی بی میں سید ہوں مجھے معاف کرنا کہ کوئی سید بیٹھا ہمتی بیٹھا اس کا دل دکھے گزری نہیں ہے جینب گزاری گئی ہے جینب اتنا سلم کیا ان لوگ نے اتنا سلم کیا سجاد فرماتے ہیں بزار کا ایک پہلو ہم نے عبور کیا ایک مور ایس آیا جس میں ایک لاکھ بدماش ڈھول بجا رہا تھا شام کی فہاشہ عورتیں ناچ رہی تھی سجاد فرماتے ہیں یہ بزار کا مور میں نے جب کراس کیا گزرا ہوں اس مور کو اپنے پھوپیوں کو لے کے سجاد فرماتے ہیں جیسے ہی میں پار گیا ہوں مجھے نہیں پتا چلا ان میں سے ذہنب کون ہے ان میں سے کلسوم کون ہے نہیں پڑتا میں بزار نہیں پڑتا میں دربار ایک جملہ سننا کوشش کرنا اپنے رخصار پہ آنسو دیکھا قیدیں ازاد ہوئی تین محملوں کے ساتھ سجاد شام سے مدینہ چلے بڑا امیر ہو کا بندہ جو جملے پہ آئے نہ کر سکا سجاد جب مدینہ پہنچے نا تو بی بی نے سجاد سے پوچھا سجاد بیٹا یہ مدینہ ہے ہائے کر ہائے ترے بس میں میں جملہ کوں جب بی بی نے پوچھا نا سجاد یہ مدینہ ہے جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھیں ہیں جملہ تمہارے لئے گئے بی بی نے کہا یہ مدینہ ہے سجاد رو کے کہتا ہے ہاں امہ یہ مدینہ ہے بی بی نے رو کے کہا سجاد بیٹا میں نے مدینہ پہلی دفعہ بائیر سے دیکھا ہائے کر ہائے ترے بس میں بی بی نے کہا مدینہ میں نے پہلی دفعہ بائیر سے دیکھا بی بی نے رو کے کہا سجاد مجھے نانے کے نور محل لے جا مجھے نانے سے کچھ بات کرنی یوں سمجھتو اکیلا امام بار کا ہم بیٹھا میں اکیلا پڑھا ہوں سینے تھی ہاتھ ہماری میں جملہ پہاڑ تو وزنی کہنے لگا نانے کے نور محل بی بی پہنچی چار باتیں بی بی نے کی ہیں چار باتیں سننا ممبر میں چھوڑنا لگا ہوں بی بی نے پہلا جملہ کا بی بی رو کے کہتی نانا اٹھ کبر سے باہر آ مجھے پہچان میں سہنب ہوں کبر محمد سے کوئی آواز نہیں ہے بی بی نے دوسرا جملہ کا بی بی رو کے کہتی نانا تیری نمازیں بچ گئی میرے نمازی کربلا میں سو گئے کبر محمد سے کوئی آواز نہیں ہے بی بی نے تیسرا جملہ کا بی بی رو کے کہتی نانا تیری آزانیں بچ گئی میرے معزن کربلا میں سو گئے کبر محمد سے کوئی آواز نہیں آئی بی بی نے سجاد سے کہا سجاد بیٹا آپ اٹھو مجھے تنہائی میں نانے سے بات کرنی ہے کتاب کے دن سجاد اس لیے اٹھا تھا کہ بی بی چاہتی تھی کہ میرا بیٹا سجاد اور خون نہ روئے سجاد کو بی بی نے اٹھایا بی بی نے جیسے ہی سجاد کو اٹھایا نہ بی بی نے اپنے بڑھکے کے نیچے سے کئی سڑاکھوں والا کرتہ نکالا نکال کے قبر محمد پہ کرتہ ڈالا جیسے ہی قبر محمد پہ کرتہ آیا قبر محمد پہ جلدلہ آیا بی بی کی آواز آنی بی با بیٹا کرتہ اٹھا بیٹا کرتہ اٹھا جب نانے نے کہا نا بیٹا کرتہ اٹھا بی بی روگ کہتی نانا تُس سے بیٹے کا کرتہ دیکھا نہیں گیا نانا میں تُس سے وعدہ کرتی ہوں نانا آدھی رات کو آنگی نانا تیری قبر کے دیوے بجھاؤں گی نانا اتنا مسلمانوں نے نانا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا نانا جتنی تیری بیٹیوں کو مارا ہے نانا میں ہر بزار میں کہتی رہی اوہ میں محمد کی بیٹی اوہ میں سید زادی محمد والے محمد بلانتر صلوات محمد والے محمد بلانتر صلوات اچھا چلو آجو پانچ پانچ منٹ پڑھ لو ان تھوڑے سامنے کوئی پانچ منٹ پڑھنے گے محمد والے محمد بلانتر صلوات اور انہوں نے بعد خطیب آلے محمد علامہ گل شہر حدری صاحب اختہ فرمان گے اور انہوں نے بعد نفیس و زاکرین زاکر احل بی جناب ملک انسر آباس کوکر صاحب اختہ فرمان گے اور انہوں نے بعد خطیب آلے محمد علامہ علی نقی شاہ صاحب آف رجویا صداد اختہ فرمان گے اور انہوں نے بعد زاکر احل بی جناب مدسر اقبال جہامرہ اختہ فرمان گے محمد والے محمد بلانتر صلوات دعا براہ حجت خدا بسم اللہ الرمان الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو کا علیہ وعلی عبائی فی حاضی حصات وفیقل ساد من سادی لیل ونہار ولیم وحافظن وقائدن وناصرن ودلیلن وینن حتا تسکنہو ورزکا توون وطمتیہو فیہا طویلہ یا مکلب القلوب والابسار یا مدبر اللہ علی ونہار میرا پاک مالک امام حسن اسکری علیہ السلام دے چان عبر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پانجتن بادشاہ دمال جلد جلد ظہور فرما بانی مجلس رانہ برادران دے مولا عزت ریزق تے بختش اضافہ فرما دور نزدیک تو چل کے آئے مومنین دی مالک محافظت فرما میرے تو پہلے میرے تو بادش پڑھنال زاکرین وائزین دی مالک زنگی دراز فرما اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد بندہ نماز پڑھے نا چاچا جی بندہ نماز پڑھے اللہ تو منگے کچھ نا خالق فرمیندہ ملہکہ نماز اس دے مو تے مار دے وہ میں کو یہ دی نماز دا موتا جاؤں امام علی زین اللہ بدین فرما دے نے کہ جیڑا بندہ میرے بابے دی مجلس اچبائے کہ آمین نہ آکھے وہ سمجھے میں ثواب نہیں کھٹیا آمینہ کھڑنا دعا ماں مستجاب ہون دیا امام علی زین اللہ بدین ڈیٹ منٹ دی فضیل دی گال ایک بانتے طالب دعا امام علی زین اللہ بدین چند اپنے سپاہیاں نوکرہ 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 ایک بزاری چو گزرین نگاہ پہیے ایک دکان دارے جیدے کو رش خریداری دا چاچا جی دس نوکر کم کر رہین صحابی اگے وعد کے آدھے مولا بہت بڑا بخت نہیں اس بندے تے بادشاہ فرمیندین کالے بندہ اجڑ ویسی رات ہوئی اس بندے آکھا بھئی سال دے سال میں بطول دے پتر دے پھوڑی وی چھائینا بیوی نو ساڑ کے آدھے سال مک نہیں گیا اس آدھے کیا مک گیا ہے او آدھے پھر ایک امام حسین دا ذکر کراؤ جو ذاکر مل سکتا ہے اس نو بولاؤ راتی چاچا جی ذکر ہویا صویر امام علی زین اللہ بدین علیہ السلام صحابہ نونا لاکے پھر بزاری چو گزرے نگاہ پہیے کال دس نو کر کر رہے ہیں اجوی نو کر راش آئی صحابی اگئے ہو کہ او دا مولا تو سطح فرمایا ایکالے اجڑ ویسی بادشاہ فرمین دین اجڑ ونجنا آس رات نوئے دے کول ایک ایسا عمل ہویا جی دنال باد بختی ٹال گئی ہے بخت آ گیا ایک بہت بڑا دوسرے لفظیں کاروبار جی دے چلاس نہیں منافہی منافہ جیڑے بندے دا زین قبول نہیں نگردہ پیا چھوٹی جی امام حسین دی مجلس کرا ضروری نہیں بھئی تلاڑا صاحب ہوئے مدسر اقبال جامرے آلو نہیں چھوٹا زاکر بلا گھنٹہ نہیں دو منٹ مجلس کرا کہ دعا منگ زہرہ دچانیو کچھ پھر دیا سے نوکری قبول کریں یہ اگلے سال تک کربلا لے تیرا ادھار رکھ گئے بات اسبو ہے تو پننن دا فیدہ کیا ہے اے اس کریم دبو آئے میں مسافر دی دو آئی وست دے ویڑے وانی بیکھیں جوان پوتر وانی بیکھیں دییاں دے بہنان دے برکے وانی بیکھیں لازا انہوں رو جنہوں دے جندرے لگے دے کنی آنا لگیا چٹی داڑیاں لیا روان دے پتہ سلا تے انہوں کبرے چلک سینجلے بغیر سار دے لاش اٹھے کی آواز آئی پیار نال پچھیں مٹی تے بائے کے میرے یہ بہنانو رون دا ریا مٹی تے بائے کے میرے ہم پترانو رون دا ریا اراب دی ایک مستور دا چاچا جوان پوتر مر گیا پتر نو رون دی رہی تے جلے محرام دا چانے چڑھے آنا پوتر دی کبر تو اٹھئے آ دی اے تیرے روان دے دیں لانگ گئے انہوں بطول دے چاندہ چانے جے نا آواں تو مو جھانا ہوئے دا دی آڑے چاچا ہی دے گھار وچالے کبرستان اگے بار گا او جی دے پوتر دی کبر آسنا بھائی جا او دو چادر چھیک کے لنگیا نال دیاں سینگیاں کھنا پوتر دی کبر ہے ویکھر نال کی ہوندہ ہے آکھے آمتہ سین آکھے اپنے پوتر آلانی آؤں کے میرے آلانی آؤں دا دی آڑے جلے شام غریبہ مکہ آگے ہٹیئے نا آ دی مک گیا محرم پوتر دی کبر تا بھی ٹھیک بنیا کبر تے آوے تے کالے برکے آلی بی بی اے جڑی رو رو کے پہ آ دیئے تین کی خبار تیرے بات تیرے ماں دیگی میں بینے پہ دیئے پچھو کھلو کے آ دیئے مائی بھول گئی ہیں اے تا میرے پتر دی کبر ہے سین آ دیئے بھولی نا دا دی آڑے تو میرے نو رون دی رہی ہیں میں تیرے نو رون دی رہی ہیں یہ بین برا کبھی کہیں دا ادار نو رکھتے پانچ لکھ بدماش دی بھیڑ و دیئے اعلان ہویا پتھر مارو باگی دیاں بینی آگئی ہیں اور تا مکانہ دیاں چھتاں دیاں پھولان دی بارے وچنے شروع ہوئی اکبر دے بابے نے موری سانگ دے اکھ بان کی دیئے جو میں برا دے محمل دے کول کھڑیا نہ رو گیا دی امان دے جایا میں تیرے قاتل گن دی آئیاں میں اکھ باندھ نہیں کی دی ہون کیوں بین دے امتیان نہیں اکھ باندھ کیوں کی دی رنیے میری سینٹ رو گیا دی اکھ باندھنا کارو قرآن سنا میں گرام بازار ابورے تو جان دائیں جو سارننگے میری حارتہ مستور بی بی آدھی یہ سجاد تیرا ودی رات روندہ بیا زخمی سارا پورے جے آگ کھیندہ رنگ بدل دے ماں تیری بنوے چہاں مجبور ایک گل بھیرا نال کی تی اس بیمار پتر دوڑی ٹھے بیمار پتر دوڑے کہ میری یاد سینٹ روڑے کیوں واد گئی بیڑے بازار دے وے میں نو آفد پتار دس آئے کیا میں دوں پہ لے شام دے وے چھ میں مان گڑا نہیں بی بی آدھی یہ میں نوچا دردہ ارمان نہیں ایو درد گیا ہم کھائے ودے پچھ دین شامی ہائیو ہیک بیتوں کیڑے اٹھ دے آنم دی ماں اللہ 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 سلوات آل محمد دی ذاتے جل مومن ازدار کھلو سنیتنا آل محمد دی ذاتے درود بھیجن دے اندر رزک کھمینی اندی ملکے سلوات کوئی ساڑے بیڑا بھائی دنیت اللہ وارس چلے گئے جناندہ بعد اچھ کوئی نہیں پڑھا نہ لیا ایک سلوات اندی بلندی درجاتے تلاوت کرو حجت خدا قائمی آل محمد وارس زمانہ دی آمنتے با جماعت اوچی سلوات توڑا مہمانہ توڑا عزیزہ توڑا پترہ چند میٹ دی آذریے مولتانو ادھا عجر عظیم انہیت فرمائن اگر میں ہر بانی جا کرو تو ممبر دے قریب آجاؤ ممبر دے قریب بیٹھنا جرم نہیں ممبر دے قبضہ کرنا جرمیں آجو بسم اللہ اللہ مولتانو اجر عظیم دے وے نعرہ تکبیر حقیقی خالق دا بہت بڑا نام ملک جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسنین کریمین شریفین دنا ندازیم نام ملک جو نعرہ رسالت نعرہ حیدری دویں ہتھ گلند کر کے نعرہ حیدری اللہ مولتانو اجر عظیم نعید فرماوے ممنونہ رانے سہ بوراندہ جنہاں ٹائم دیتے علامہ سہ بوراندہ جنہاں آپ نے ٹائم چوں میں انہوں دا منٹی قربان کر دیتے ہیں فکر دا منٹی میں پڑنا یاروہ منٹ نو سی ایک صلوات بڑو کھلے متھنالال محمد اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقباط للمتقین سمہ صلات و السلام سید الانبیاء والمرسلین صلوات کھلے متھنال وَأَهْلِ بَیْتَهِ تَيِّبِينَ تَعِرِينَ الْمَعَسُمِنَ الْمَظْلُمِينَ اَمَّا وَعَادُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَوْنِ الْحَمِيدِ وَهُوَا أَسْتَقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ مِلْكِ بَاجَمَاتْ صلوات قابلِ ترام صداد و غیرِ صداد ہر بندہ نہ ذکر پاک کر سکتا ہے علامہ صحیب نہ ہر بندہ ذکر پاک سن سکتا ہے اوہ زبان نہیں آرہا ہے جڑیاں ذکرِ آلِ محمد جبولیندین اور اوہ جائیں اتنیا خوش نصیب ہیں جتے پانچ بارہ چودہ مہمان بڑھ کے آن دن ذکر ایک ہی ہے طرز بیان بھائی کلیمہ اپنا اپنا کسے میرا مولا دی شان بیان فرمائی اپنا نصر درانگج کہیں فضائلِ اہلِ بہت درانگج کہیں ذکرِ مصحب درانگج کہیں خوش ہو گئے نراض ہو کے جتنی دیر میں بطولنے پتران دنوکری دیم نہیں ہے کتاب اللہ یا اللہ دی پاک کتابی چک دیم نہیں ہے یا فرمانِ مصطفیٰ چک دیم نہیں ہے یا چودہ دی عزت اور شانی چک دیم نہیں ہے اللہ دی پاک کتاب لارائب کتاب بے مثل بے مثال کتاب منضا اور مبرا کا کتاب جس کتاب دا ویکھنا عبادت جس کتاب دا پڑھنا عبادت اور تیڑا بندہ ایسا اللہ دی پاک کتاب شک کرنے دا ہے چاچو جی او شکید اپنے شاکے تو شاکے ہیں لیکن اللہ دی پاک کتاب شک نہیں اور جس کتاب دا دعویٰ ہے لائیم سہو علال متحرون قرآن پاک دا دعویٰ ہے کہ کوئی نجس میرے قریب ناوے واتیم تیاز الوی بھی ممبر حسین دکھلو کے اپنے توک میں تحصیر دوں مجبور ہو کے مزانی عدل تک دول کے علویت فکر آکھنا چاہدہی جبے کوئی نجس قرآن دا قریب نہیں آسکتا انجہ طرح نجس ماندہ بیٹا ولایتِ علیدہ اقرار نہیں کرتا ایک میں نے مرشد حسین نوکھات لکھیا تاڑی سوچ تمہیں کام بڑھنا ہے کہ میری بیعت کا مرشد حسین فرماندر مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تھا جو ہے نا میرے پاسے مرشد حسین فرماندر نہ میرے باپِ علی جیسا تیرا بابا ہے نہ میری ماں زہرا جیسی تیری ماں ہے نہ میرا نانے جیسا تیرا نانا ہے نہ میری نانی جیسی تیری نانی ہے بندہ دیکھانا میں امیر شام دا پترہ حسین فرماندر ہیا کر بندہ دا پتر بڑھ تو امیر شام دا پترے میں امیر کائنا دا پترہ ہائے دوری دیکھانا میری اکثریت ہے بہت بڑی تعداد ہے تیری اکلیت ہے کام تعداد ہے مرشد حسین فرماندر تیری اکثریت باطل دی میری اکلیت حق دی جدہ تیری اکثریت نال میری اکلیت ٹکرائے گی تمہا شرط ہیں ہر حلال زیادہ اے فیصلہ کرر دے مجبور ہو جائے گا کہڑا حسین زندہ باد ہے یدید و مردابا یہ بس وعدہ وفاؤ گیا ممبر تھے وعدہ کی تھی فضیل ہو گیا کافی آجے دس محرم اٹھاراں جیتھے بروز جمعہ آجے دے کٹھائی بطول دا پترہ جیتے لتھا ہے اٹھے کٹھا نہیں جیتے کٹھا ہے اٹھے دفا نہیں انجر اللہ زہرہ دا چند کیا امیر برا مدینہ رہ گے کربلا دا غریب کربلا رہ گے بسم اللہ کراللہ ہائے قبول کری ہائے کر کے رونا مولا سجاد دی سنتی ماتمی عزدار صدا تو غیر صدا آجے دا دیں کوئی زاکر دے موت آجے جی مومن عزدار کو پتہ ہے کہ آجے دا محرم آجے دے دیں بطول دے وسط باغ تے لوٹ پائے گئی یو دی ہائے نگلتی ہائے کر کے رونا مولا سجاد دی سنتی ہائے کر کے روویا آجے گات پورے دے غیرات ماند مومن آجے دا بابا ہائے کر کے روویا آجے ہائے ہائے پھپپی تیرا برکا آجے بابے نال تنہے بلین دی راب جانے اکبر دے کاتل نال کی میں بولنی ہے بسم اللہ کرال بسم اللہ کرال اللہ ہائے کبول کری اس رومان دا پتہ تے کو کبارے لکسی جدہ سوال جواب تین دے پہ حسین مظلوم امام فرمی سی حوصلے نال پوچھے آئے اوے میریاں بہیڑا نے برکے نوروں نہ رہے آئے بسم اللہ آوکے تے بابے سوکھے آجے دے دیں پہنچے ہی اکبر دی لاشتے بسم اللہ کرا دو منٹ میڈیالو دیکھے نیازے حسین ہار شہید دی لاشتے پہنچے تجی میں اکبر دی لاشتے پہنچائے اینجے نہیں کہیں دی لاشتے پہنچا مقدمین علماء کرام وزاک کری ہی میں پڑ دیائیں کہ پوتر دی لاشتے کربلا دا نواب ہی میں گے جی میں چھے ماہ نا بچہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اکبر فرمی دین بابا جنیا میں چہرے توارڈے دے خاک سید فرمی دے اکبر ٹکے گال دا جواب دے کتنے وارے جنے شہزاد دی آوازان دی ایک دفعہ شبیر فرمی دین تو ایک دفعہ جنے خائم میں تو لاک کے مکتل تے موند بھار جھندا ساں بندہ شیئو ہوئے تے ہائے نہ نکلے دو کھلک سی شامی تے کوفی اس دے را سین اکبر بیٹا اکبر بیٹا جتے ہاتھ رکھنے نہیں را خلا جتے پہ رکھنے نہیں را خلا ازال تو واکے دادہ ابراہیم پہنچے عزیبہ تے ہیں اسہ پہنچنے عزیم تے ہیں شہزادہ فرمی نا بابا نا تُو سہ ابراہیم ہو تے نا محس مہیلا جی من دے لاکھی منہ عزادہ رو حسین بن نمی خدا لانت کروس جتے نے شہزادہ دے سین اج فال برچی رات روڑ کے گئے نا صحیب کتاب اللہ لکھ دے یہ جانے لگ اتانہ دے گئی کہ مندہ حسین سابر جتے پوتر دے سین اج کٹیوز فال برچی جوان دے شادہ تے ناروس ہے وہ دنمان ویسا ہے کیڑا وڈا سابر ہے اور صداد اور غیر صداد سیاہ سجا جانو چاہے پوتر دے سین اج دے رکھے سجی آتھ نال دتا ہلاوہ اللہ دا اسمان حلیہ علی اکبر فرمیدن بابا بابا اسمان حلیہ امین حلیہ پتھار دلان نظام میں نئی زیکر ہوئے عووطہ نالے جن پتھار روپے سیادوہ ہلاوہ دتا زمین کربلہ زندلہ ہے علی اکبر فرمیدن بابا میں نہیں حلیہ زمین حلیہ سیادریا ہلاوہ دتا فال برچی بہر آیا نال غریب دا جگار بہر آیا خور چشمہ بان کے وحی پئی علی اکبر ہاتھ چاہے تسین در رکھے کریم فرمیدن اے ہاتھ چاہ اوہ میڈ گال جپا اوہ میں بہیڑا نال وعدہ کیتا اکبر میں تکو زندہ لئے ونجن شزادہ دیا وعدہ دیا بابا بابا تسا اپنیا بہیڑا نال وعدہ کیتا میں اپنیا بہیڑا نال وعدہ کیتا سین پیارا نہ کریں شبیر فرمیدن اکبار میرے نال بھولین دا فقط پانی مانگ دا اگر بولنا نا کی بولیوں بابا تیڑے تُو پہلے مر وے سیا باب نال بھولین دا یا مہ دی زردی آئیے کریم کار والا ڈٹھائک میرا بچڑا نہیں بچدا او تھائیں ٹی بے نال سمایش مو ایندی تا تول حنک والا او مات می وگر روان تے تول گئے سیادان دا جن نا مل نا میرے نان نو اون جل دی بہی راؤ میرا نئی بچدا سہریا والا ایندی تا تول حنک والا ایتا منظر حسین اکبار دا کاتل سین میں نمیر حس دا بد سین سلوات پڑو بلندو وزنال ہن تھوڑے سامنے زاکر حل بی جناب کلیم عباس بلو شاہب اوپر نگے رونا دے بعد خطیب آل محمد اللہ معقول شیر حدری سا اختافر مانگے اور رونا دے بعد نفیش و زاکرین زاکر حل بی جناب انصر عباس کھوکر شاہب آف لیا اوخدہ فرمانگے محمد وآل محمد بلاند تار سلوات بر محمد وآل محمد سلوات مجلس پاک دی قبولیت واسطے بھی باواز بلند سلوات اگر بزرگو مسوس نہ کرو تے ایتھے آجاؤ تاکہ ساندھے پڑھنے تھوڑے جے مجمعہ تا ایتھے سامنے آجا سو تُوڑا جے رانہ سا بگ گئے آجا سو گئے تے پکھے بین تھوڑا تھوڑا ہکے کے قدم تُو سے ٹھیک بیٹھو ہیک قدم تُو سے رانہ سا بگ گئے اس میربانی بر محمد و آل محمد سلوات آپ نے اپنی دواما دی قبولیت واسطے بھی باواز بلند سلوات پڑھو بیماران دی شفایابی واسطے بھی باواز بلند سلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد رانہ انصر رانہ کاشف اور بھائی ماد اور انہ دے جتنے بھی عزیز و اکربا نے آج دی اس مجلس جتنا بھی تاون کیتے انہ دے رزق دی قبولیت اور انہ دے مرہومین دی بخشش اور انہ دے بیماران دی شفایابی واسطے باواز بلند سلوات پڑھو بارویں امام دے ظہور واسطے بھی باواز بلند سلوات نعرہ تکبیر انجنہیں چودہ اندہ بھی خالے کے باواز بلند چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دمیہ تھچے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد سلوات باواز بلند دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن لسن سلواتو کا علیہ و علیہ ابائہی فی حاؤز ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیل و نہار ولیم و حافظہ قائدم و ناصرہ دلیلم و اعنا حتی تس کے نہو ارزا کاتو و ان و تمتیاؤ فیہ طویلا یا رب محمد و آل محمد و جل فرج قائم آل محمد بارم امام دے ظہور واسطے بی باواز بلند سلوات کیونکہ آج دی مجلس بالقصوص حضرت امام حسین علیہ السلام منصوب ہے آج ہے اٹھارہ جیٹ سارے شیعہ سننی جان دن آج ہے اٹھارہ جیٹ آج بہت بڑا دن ہے تتسان جس غرض واسطے آئے ہو جو آرزو لے کے آئے ہو آئی دے دن دا صدقہ مالک تو آڈی پوری فرماوے ماں حسین دی تو انو کسے دا موتاج نہ کرے میں ہی کتا باوہ نکی شاہ جی جدون دی پندرہ شابان گزریے او دن دا تو آڈے شہر دا شائر ساکب انہ دا کتا ہے واندین یہ دستر خان حسن کا ہے جنہ پندرہ رمضان دستر تے حسن تے لنگر کی تے او میں بلے سنگے بے شک جلے روزے نالینو ہولی بولین میں آپ روزے نالا تے جنہ در روزہ نہیں اوہ تھوڑا جا بلائے میں پیانا اوہ فرم اندین یہ دستر خان حسن کا ہے یہ دستر خان حسن کا ہے ہر ایک مہمان حسن کا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دستر خان حسن کا ہے ہر ایک مہمان حسن کا ہے رانہ صاحب اوہ اندین جو آئے گا سکھ پائے گا جو آئے گا سکھ پائے گا یہ اعلان حسن کا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہاتھ اچھے حیدری تسان ایڈا سونا سونا میں صرف توجہ باستے کتا پڑے میں پڑھنا چاہنا کربلا کربلا عجد دن تو آج تک جڑی کربلا ہے سارے شیعہ سننے جان دے ہو ہر ازادار دی حسرت ہر ازادار دی تمنا ہر ازادار دی خواہش ہر میری ماں بہن دی ہر مات میں دی تو میں بھی دعا منگ دا ودا میں پیادا نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دا روزہ یعنی دا محرم تو آج تک جڑی کربلا ہے ان دے واسطے دعا منگ دے ودے ہیں رون دے ودے ہیں رانہ صاحب خون دے دے ودے ہیں میں پیادا کون ہے کربلا کیا ہے کربلا نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دا روزہ مگر عقیدت دنال جمدہ حسین غازی بھرا دا روزہ کیا باتے کیا باتے تو آج تک کیا باتے ازاداران دی کیا باتے جوان نہ دی جڑے منگ دے ہو جڑے پین دے ہو جڑے دعا منگ دے ہو ناوازتے قطب پردان میں پیادا نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دا روزہ مگر عقیدت دے نال جمدے حسین غازی بھیرا دا روزا وطنہ لے جگر محبان دے ٹھار دیں دے نجف علی مرتضی دا روزا جیندے جنت کو دیکھنے آ دیکھ مولا رضا دا روزا یک مشترکہ نعرہ اجھے ہاتھ آئے داری اے میں پڑیئے ہن دا محرم تو لے کے ہن تک دی کربلا اے ہے ہر مومن دی خواہش سیدہ دا دعا کرے سو ہیک کربلا ہو ہے دا محرم تو پہلے دی جیڑی کربلا ہے اے کہہا تھجری دا محرم تو جیڑی پہلے دی کربلا ہے ابراہیم علیہ السلام دا گزر ہویا عالم دین مجود انہ دعا منگی مالک اے انہی سخت زمینیں میرے حق کے دعا کرو کہ میرا سفر جلدی گزر جاوے حسین نے کربلا جیڑی بنائیے میں سیدہ دا او پڑن لگا جیڑی پہلے کربلا آئی نبی دعا منگ دے گئے کہ مالک سانو اندے تو یا واللہ مار کے گزار یا ایتھو جلدی گزار ایتھو تک روایت مل دیئے کہ نبیان یہ سواریاں گر جان دیا ہیں اے او کربلا ہے جس نو حسین آباد کی تے میں قطع پڑا کربلا دا بلکل نوہ قطع تُساں قدی نہ سنے حسین میں پیدا کربلا کے اس دن سے بہت بھو بڑھ گئے کربلا کے اس دن سے بہت بھو بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے کیا بات ہے کیا بات ہے تو آڈی کیا بات ہے ہر بندے دی دعا ہے نا کہ کربلا آجائیے کربلا ونجویک ہیے ہر ازادار دی میں بھی دعا منگ دا تُساں بھی منگ دے ہو میں نجد ایک واری ویک ہوئے نا اندر دل نہیں لگ دا اندر رہی کربلا جاوان میں اس کربلا نو پڑھ دا پہنچڑی حسین نے دا محرم تو لے کے ہن تک آباد کیتی ہے یعنی کہ شیعہ نے اپنا خون دیتا اپنے بچے قربان کیتے اپنی اولادہ نشاور کیتیاں یعنی کہ حسین تو بعد کربلا تھے اتنیا پہ بندیاں لگیاں جو بندے خون دے کے زواری کر دے رہے خون دے کے بندے کربلا جاندے رہے میں کربلا پہ پڑھ دا میں پیدا کربلا کے اس دن سے بہت بھو بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑھ گئے علی کا ذکر سن کر جو چیرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین تیرے قاتل پکڑ گئے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تُساں بڑا سنا سنیا کربلا کے اس دن سے بہت بھو بڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے اس پہ حسین تیرے پاؤں پڑ گئے علی کا ذکر سن کر تُس تا شاعر ہو نا علی کا ذکر سن کر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین تیرے قاتل پکڑ گئے ایسا لگا حسین تیرے قاتل پکڑ گئے ہاں جیتے سرور کے انتظار میں مدانِ غدیر خمِ غدیر دا مدان سوہ لکھ دا مجمع نبیہ کے اگلے انور بلالو پچھلے انور علالو ایک میں اے ملان کرنے ہاں جیتے سرور کے انتظار میں علی کا ہاتھ دیکھا تو کچھ لوگ سڑ گئے واہ 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 کیا بات ہے ہاں تجھے حیدری ہاں جیتے سرور کے انتظار میں دیکھا علی کا ہاتھ تو کچھ لوگ سڑ گئے دیکھا علی کا ہاتھ تو کچھ لوگ سڑ گئے کہ میرے وطن تے ازادار تے مات میں آئے بیٹھے انہاں واسطے سطر پردہ پیان کیونکہ تسی ہو علی دے دیوانے میں پیدا علی کے عشق میں ہم سب کچھ بھولائے بیٹھے ہیں یہ علی دی محبت ہے نا علی کے عشق میں ہم سب کچھ بھولائے بیٹھے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ مجلس میں آئے بیٹھے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ مجلس میں آئے بیٹھے ہیں ہمارا تعلق ہے بحلول کے قبیلے سے اسی لیے مجلس کو جنت بنائے بیتے ہیں مالک تو انہوں کی صدا موتاج نہ کرے مالک تو انہوں ارشان دیرانگلاوے میرے بھائین بہت بہترین مولاد مدہ خانن بہترین مسائب دے حوال نال بہت سونہ پردن ہو بھی پرسن کبلہ صاحب مجودن ہو بھی مولاد زاکرہ منالن سارے حاضری لوانی میں دعا پہ منگدہ نکی شاہ جی مسائب دے بہترین مولاد مستو زیادہ تری زبانی تصیر عطا فرماوے تیرا عزیز ایک جملہ اکھنا چاند ہے آج تک کیونکہ اے جڑی عید پہ یان دیئے نا اگی شیعہ ذاکر پڑھ دے ہیں کہ علید ہیں دھیئیں یتیم ہیں اج رکو من اللہ جنہ دیہن جا گئیے میں ذرا توڑا انتظار نہیں کرایا رانہ صاحب میں سترہ کھڑی ہیں علید ہیں دھیئیں یتیم ہوئی ہیں اے عید پڑا اس عید تے کون یتیم ہوئیے صرف زینب یتیم نہیں ہوئی سکینہ یتیم ہوئیے آج اٹھارہ جیٹھیں زینب نو دن مرحبہ اج رکو من اللہ توڑی ہنجہ آگئی میرا آیہ قبول ہو گیا تُسا جتنے روپے ہو میرے واسطے اتنا کافی ہے اگے ذاکر پڑھ دے ہیں جو جیسڈا بابا نو دے پہلے ٹریا ہوئے او دھیئیں عید نہیں کریں دیا اے بتا نہ لے جن دے بابے نو چار دیں گزرے ہوئے نو دھیگی میں عید کی تھی اج رکو من اللہ اج رکو من اللہ سوائے گا میں حسین دے کسے گا میچ نہ روئے رو سارے پائے ہو کی بلا سہم ایک جملہ اکھنے تُسا دعا فرمانیے ہر ماتمی ہر ازادار ہر میری ماں بہن دا بہن بلندے ستر میں پڑھنی ہے تِس ماتم تُسا کرنے وطنہ لیو میں اہمیں پڑھ دا رہا نا دیں ڈھل گیا آخر دا حمیدہ دیں ڈھل گیا آخر دا حمیدہ تلِ خنجر نماز پڑھی گئی دیں ڈھل گیا آخر دا حمیدہ ہاں اوکھا دیں لیکن سوکھا ڈھلے اجڑی شام غریب آئی یوں اوکھی آئی دیں ڈھل گیا آخر دا حمیدہ تلِ خنجر نماز پڑھی گئی رانہ صاحب ہر لاش کو چامن پیو گیا ہاں ایک لاش کو چامن دھی گئی آج رکو من اللہ آج رکو من اللہ آج رکو من اللہ کیوں سینہ پیارہ کیتی بیٹھیں کیوں نو علیدین دیں ڈھین دے گامیچک ارلاندہ آج اٹھارہ جیٹھیں آج نہ روزیں تے وقت کا دو روزیں آج جن روز ہے اوہ میری گوائی گزے سنگیا انہوں کربلا دیتا سیادوں سے جو روزیں نل بیٹھیں جو کتنی پیاس دا دین نے جو اسگر پانی منگ دا رہے ہیں اسگر نو کتنی تاسوں سے ساتھ دس گھنٹے نیجیں گزرے تے ساڑیاں زبان نہ خوشکین اوہ ترائے دیں کیمیں تس سے گزارے حسین دن لہجہ اپنا ذہن کربلا دے ٹبیاں تے بتا نہ لے ستر میں پڑھنیئے میں پیادہ دن ڈھل گیا آخر دا حمیدہ اوہ سارے پیو تے تلے خنجر نماز پڑھی گئی ہر لاش کو چامن پیو گیا ہاہ ایک لاش کو چامن دھی گئی ہویا کیا ایرانہ صاحب جدوں ولی آئی ہاس کان زخمی آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ جڑے ماتم کر کے رون دے پیو اوہ جدوں ولی آئی ہاس کان زخمی اوہ تُو شام غریبہ تھی گئی آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ سوائے گا میں حسین دے کسے گاں مچنا رو میں میں پیادا داہویں محرم دی دی گر کہ تو دھل گئی یہ نہ داہویں دی رات مارے گی اس بھیرا وطنہ لیو جڑے سید بیٹھن میں اونا تو سید آدھا ماں پھی مگدان اسا شیعہ قدی نہ رو بھی آج تیرہ زربان تے مک جاوے آ گل ایہ رویں دیئے جو حسین دے قتل دے بعد انہا ظالمان خیمیانو چگردو بھالایئے چگردو بھالایئے زاکر دو اڈے ڈر تو پڑھ دن جو پہلے ہک خیمہ جلیا وطبیہ خیمہ جلیا انہاں بھالایئے جو میں شکاری جنگل دو لے دے ازادر و سعداد دے بال او تھے جتا سجاد سنتا ہوئی آئی ازادرانے میں زینب تلیاں ملیاں سجاد نو افاقہ ہوئی آ ڈٹھا کیا ہے بی بی اندھے سارتے چادر کوئی نہیں فرمایا سجاد تیری امام اندہ پہلا مسئلہ بھوپھی پوچھ دیئی فرمایا بھوپھی پوچھ فرمایا جن دے سارتے چادر نہ ہوئے تو کیے گرے سجاد نے گرم نیت چاہ کے بھوپھی دے والاں چرلا کے اندھے اماں جڑے عورتانو اللہ لمبے بال دیتے نے پردے واسطے دیتے رے جو کسے وقت چادر نہ ہوئے والا دا پردہ بڑھا کے بہر لگیاں اج روکو من اللہ اج روکو من اللہ مکان و دھام ایک جملہ بڑھا ازادرہ بے مظلومہ بی بیاں باہر آئیاں بی بیاں باہر آئیاں چار سال دی سکینہ جیڑی باہر نہیں پہیان دی فرمایا سکینہ باہر ٹور جا فرمایا ویران تُسا حکم فرمایا جن دے والاں دا پردہ ہوئے باہر ٹور جا سجاد میرے والا دا پردہ نہیں بڑھا باہر میں کم سنا ماں دا مہمی بطول ہاں دا مہمی زہرہ دی بودری بس ازادروں جن دوں پورے کٹھو ہے نا تشرات ڈھلیے فرمایا بپھی فرمایا امہ فرمایا امہ روانجی امہ فرمایا امہ میں پہرہ دیں دی پہرے دے نہ دے تُسا سید چپ کر گئے اجڑے ازادروں مہدمی چپ کر گئے زینب پہ آن دی میں پہرہ دے دیا ازادروں پاک آن دی پاک دائی گاش کر گئی حق کل مار کے آن دی زینب تُو تے پہرہ تُو تا بابِ نلکدانہ بولی فرمایا تُو پہرہ کمیں دے سیں فرمایا امہ پہرہ میں اینج دے سا نانا مدینہ چھوڑ دے سیں ماں نو پاسے تا درد بھول جاسیں بابا نجب چھوڑ کے لگا سیں ازادرہ نے مظلومِ کربلا فرمایا میں کس واسطے ہیں پہرہ میں دے سا فرمایا نہیں میرے بچے نہ باز دی ازادروں پارے دے ہلک جو غازی پہرہ دین دا تے سمدین میرا لے جا میرے بھرہ آباز دا لے جا میرے بھرہ حسن دا لے جا میرے بابِ علی دا لے جا اے کے میں پہرہ دینی ازادروں تُوٹی ہوئی جوب جائی سے پہلا چکر ولی حق کل مار کے آن دی اللہ حافظ و اللہ حفیظ کربلا لے پاسے مو کر کے آن دی گازی ڈیک بھین پارے و دین دی ازادروں پار دلاج نونوں کا زمین تو بلندوئی وقت زمین دیا یہ حق کل مار کے آن در میں نو اجازت دھتی ہوئی اوڑنا بھرا کسی آن تُو پارے دے ویا مرحبا عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ نا تُو پارے دے ویا نا بھرا کسی آن میں نو اجازت چا دے ویا ازادروں دوسرا چکر والی مدینہ علی پاسے مو کر کے آن دی نانا محمد دین بچ گئی دھیوں جنگلہ جھروں لگئی اجروں کو من اللہ اجروں کو من اللہ اجروں کو من اللہ دھیوں نانا جنگلہ پارے میرے اوہ زینب پارے دے این دی مرحبا عجروں کو من اللہ اوہ مین پارما دھی پارے ودی دین دیئے ازاد رو دیوسرا چوتھا چکر پھئی ول دیئے یا دور تو دھوڑ بھٹیئے اکل مار کے اندھی امہ وانج گھوڑا سوان واق را بدل ونجے سانو شامی لوٹ گئے سانو کوفی لوٹ گئے ساڑے کول کو جنی بچیا ازاد رو فضائیے اکل مار کے اندھی را گھوڑا سوار رک جا تو نا جاندہ سامنے آلے محمد بے وارز پردہ دار بیٹھے انہا نو شامی لوٹ گئے کوفی لوٹ گئے ازاد رو گھوڑا سوار نے رکا فضائیے جو میں جھک در پاہنی آن دے جڑا ہونتا ہے ننہا نو ماتم دی دعوت پہ دے نا فرمایا جائناب گھوڑا سوار نہیں پیا رک دا فرمایا امہ تو پارا دے میں آپ وانج رکے نہیں آن ازاد رو ہے کاتنال پردہ بڑایا ہے بیات گھوڑے دے جبو جباگے حقل مار گھان دے گھوڑا سوار رک جا تو نہ جان دا میں علی دی دھییا اج روکو من اللہ اج روکو من اللہ اج روکو من اللہ او تو نہ جان دا میں غازی دی بھین ازاد رو غازی دا نام آیا ہے گھوڑا سوار دا متھا چوبیج لگے حقل مار گھان دے دس تو کہن دی بھینے تے کہن دی دھیئے اوستے میری سینڈ پتہ لگا جو بابا ملنہ آگیا ہے نکیشا جی حق بڑھ دا پھو دے گلک کے رووے آ نہیں رونی اتھا یہ جتھے چویٹ پردادار بیٹھی آئی حقل مار گھان دیئے کسے کول چادہ رہتا دے ہو میرا بابا ملنہ آئے کسے کول چادہ رہتا دے ہو ہو میرا بابا ملنہ آئے ازادر والی دا گھوڑا ہے کئی بی بی ان دیئے برباد مدینہ کئی بی بی ان دیئے سونج مدینہ کئی بی بی ان دیئے وا محمدہ کئی بی بی ان دیئے والی آ ازادر چار سال دی سکینہ دور بے کے پی رون دیئے فرمایا زینب سکینہ کے تھے فرمایا دوابا تیرے تھے نرازے اور دور بے کے پی رون دیئے ازادر والی گھوڑے تلتھیں کوترینو جھولی جبا کے حقل مار گھان دل سکینہ داس دادے نال نرازے فرمایا ہاں دادا میں تیرے تھے نرازہ ایہ داوی دی دیگر پی ڈھل دی آئی اور زمر زربا پہ آمریندہ میں نجا فالے پاسے مو گھار گھان دیئے او نبی آن دا مشکل کشا دادہ او آوے آ میرا بابا پہ آمریندہ مرحبا آج روکو من اللہ جڑے ماتم گھار گھرون دے بھائے او نبی آن دا مشکل کشا دادہ جل دی آوے آ فرمایا سکینہ کےڑا دو کھئی فرمایا دادا ایک دو قبر چینہ بھل سے معاشر چینہ بھل سے جنن دے پرسکون مول چینہ بھل سے فرمایا سکینہ کےڑا در دے فرمایا دادا ایک در دے دادا بھینہ نو بھراما دیا جگیران دھیر پیاریاں دیا دادا میں نو ایک در دکھا گیا ہے علی اکبر دی جاگیر دے ویج مرحبا مرحبا آج روکو من اللہ مل اکبر پڑا انہوں نے پڑھنے جاگیران پڑھنے جاگیران پڑھنے کچھ نہیں اندھر میں سے لیٹ ہو جانے گا نہیں لیٹ مولد کی سمجھ نہیں گئے جناب ہنو تاڑے سامنے بیرل مسائب بابا سید علی نقی شاہ صاحب بابا جوہ ساداتو پڑھنے گئے برمحمد وآل محمد صلوات دابر حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی جکل حجت ابن صلوات کالہ وعلا عبائی فی حضی ہی سعات وفی کل سعات من سعات لیل ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وَأَيْنَنَّ حَتَا تُسْكِنَهُ اَرْزَكَتُوَنَّ وَتُمَتِّيَهُ فِيهَا تَوِيلَا یارب محمد انوال محمد وَأَجِّلْ فَرَجَكَا اِمِعَالِ محمد صلوات باوازِ بَلْم صلوات دا پرنائی کا عظیم عبادت ہے باوازِ بلند صلوات پڑھو اللہم نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری سارے تھا گئے ہو جڑے نہیں تک کے نامی علی دیگوں جو ایڈو ہیں ہاں تو بلند کر کے ورد پورا کرو حیدری صلوات باوازِ بلند سب تو پہلے میری دعا ہے بانی آن دیئر صفیح مدلس وچھائی تڑھ درویہ نزدیک تو ٹورایا زاکرین ازامنا پڑھیا حسنین دی پاک ہم اپنے دربارچ منظورتے مقبول فرماوے سوائے ہمیں حسین دی شالہ دنیا دا کوئی امنا وکھو شریفوں دعا منگی کرو مریے حسین حسین کر دی اٹھیوئے علی علی کرن دی دامن پنجاتے باران دا ہوئے حت اسنگنے گاران دا ہوئے زندگی ایک دن دی دو دن دی دو سال دی پائنسو سال دی ہزارہ سال جی ہوں باوے ناؤ سو سال دی ہوئے جگت پورا لے ہوں زندگی او حچنگی جڑی ذکر شبیر اچ گزرے دامنگو سڑے بار میں آقا دا جلد ظہور ہوئے سڑے بار میں امام دا جلد ظہور ہوئے سڑے بار میں وارس دا جلد ظہور ہوئے ہر شیعہ تے ہر سنی تے ہر ازادار تے ہر علی انوالی اللہ پڑنوالے تے واجب سبود نماز دے بعد اپنے بار میں آقا دے ظہور وست دوا منگے اس دا عجر کتنا وڈا اس دا مقام کتنا وڈا بار میں دے تمہرے ظہور دے دوا منگ دا منگ دا منگ دا اتفانی جہاں تو ٹرویت سے ہمت ہو سی بار میں دا ظہور چاچہ جڑا فریشتے بیج سی توڑی کبر تے آقے کھسن جاگ زندہ آمیں بار میں دا انتظار کردائیں کبر تو بیرا کابی دی چھا تے بار میں تے دا انتظار کردائیں انہاں ساریاں دعا ماں دی قبولیت وستے بلند سلوات اچھا یار جڑے تُس ہی ایس پاس سے بیٹھے ہو اگے نہیں آسکتے یار کوشش کرو کھا یار میربانی ہو سکتے یار کوشش کر لو یار جڑے اٹھ سکتے ہو میربانی تھا اٹھ کے آ جو بھائی یار اٹھ کے آ نہیں سکتے یار کوگل سلوات باوازے بلند پڑھو اتنی بلند سلوات پڑھو جو مجلس دا آغاز ہو جائے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات 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 سلام سلام وولین ووزیر ووارس علم اللہ علیہ وسلم میڈا نبی بابا جاؤں تا تڑھیں کفن دا رنگی تبدیل نہیں ہوئے میں صدقے تھی پوماں جڑی آ دیئیں بابا حق نہ دے وانا کوئی لمحی تاریخ دے وانا میں کوئی زیادہ دے زندہ رہنا آئی میں صدقے جڑی آ دیئیں بابا آکھ نہ دے وانا انجنا کانا بطول مسلے تو بھول گئی میں صدقے وَعَلَى حَسْنِ الْمَسْمُمِ الْحُسَيْنِ الْغَرِیبِ غریبوں کو آ دین جینکوں وطن تے کبر دی جاؤ نہ ملے میں صدقے یا انجا کانا غریبوں کو آ دین جن دتا نہ دیں کپڑے کفن بڑھ ونجین میں صدقے میں نوکرانچا چاہتی میں نمبر دی قسمیت جگت پورچی کوئی کبرستان ہو سی موسن بھئی سڑے تیتراز کر دیں اسی شیعہ رون دیں ان کیوں نہیں آ دیں جو اسی مر کیوں نہیں وین دیں میں نمبر حسین دی قسمی کبرستان چاہو چار سور پیدا دیں ہڑی دار کفر پا کے ستوئے فرزند رسولیں کربلہیں کفن کوئی نہیں وہا بھائی وہا علی دین دھییاں تا ڈیترازی میں بسم اللہ کروں وَعَلَا سَيَّدَةِ تِلْجَلِينَةِ تِلْمَخَدُمَةِ تِلْمَحَرُمَا اَنَحَكِ مِرَا سَيَدْمَحَرُمَةِ تِلْمَحَرُمَةِ 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 جَگَتْ پُرَا لِيَوْمَةِ اَوْخَا لَنْغَدَاِ بِن پُتْرَانْدِ پَرْوَقْتَ ہوئَنْدَاِ پَاؤُسِ تِلْمَحَرُمَةِ 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 چھواتا کھا جی میں تو مکانی دا کے رہا ہوں پو فرمین انشاءالہ ترٹان نامان بھی راواند تے مک ویندییں بلکل آسے باؤں اوکھا لنگ دے بین پتران دے پر وقت ہوئیں دے پاؤں سے تے شبیر کو اپنی غربت دا تے تھیا اوے لے اینسازیں جدان یارویں زراب تے شمار نے پوچھا تے را ساکن گیا ویر آبا واپ بھئی واپ میں صد کے تھی پاؤں سونی آئے کی تینے میں تڑکو میں صد کے تھی پاؤں شالہ ترٹان نامان بھی راواند تے مک ویندییں بلکل آسے باؤں اوکھا لنگ دے بین پتران دے پر وقت ہوئیں دے پاؤں سے تے شبیر کو اپنی غربت دا تے تھے اوے لے اینسازیں جدان یارویں زراب تے شمار نے پوچھا تے راکن گیا ویر آباس اچھا سونی آئے کی تینے جتنے ماتمی جواندہ دار تشریف فرماؤ جدہ حسین عباس دی لاشت اچھوین کر گیا دن عباس میں تڑے سارے لاشا چینداریاں اٹھیں کے دس دسے میڈی لاش چاوڑا لکون آواز اندھیں میڈے بھیرا مار گین آواز اندھیں میڈے پوتر مار واہ بھائی واہ حالی دین یا دین یا نوک کرنا بابا جی جتنے جواندہ دار تشریف فرماؤ جتنے ماتمی جاتے میرے سامنے تشریف فرماؤ آج دی مجلس دا محرم دے حوالے نال مجلسے اٹھاران جیٹ دا محرم ڈی گردہ ویلا نو لکھ لوٹی پائیے بطول دے وسدے ویہرے تھے میں صدقے دی بھائی تو اڈی آئے تو صدقے جتنے جوان ازادار تشریف فرماؤ اور میں سیدہ منت کرنا اے ہونے براندگی ہو سی خادی کی رویہ ہے جگت پورا لے ہوں جتنا رو سکدے ہو رویہ ہے لیکن میں سیدہ منت کرنا جدہ سورج لے جاوے نا میری ہر بندیاں کی اپیل ہے جدہ سورج لے جاوے اپنیاں دھییاں بہیڑا نو نال رلاک کے اس سے امام بارگاہ چاونجے تشام علے پاس موکر کیا کیا علی دی دھی تیرے اجڑن دے وڈے ارمان واہ بھائی واہ ماں حسین دی توڑے تیرا دی واہ بھائی واہ تیرے اجڑن دے وڈے ارمان اے آج اٹھاراں جیتے اے آدھے ہڑا جدہ سویرے سورج چڑیاں میں صد کے تیپ ہواں اے سورج سویرے چڑیاں میں صد کے تیپ ہواں سارے نالو پہلے اب باہر سگاہے میرا دل چاندہ میں کربلا دے اس شہیدی شہدہ دا ہکوین کراں جند لہن دے بعد جنگ کربلا دی مک گئی تُس ہی سمجھے نہیں میں وقت آدھا جند لہن دے بعد جنگ کربلا دی مک گئی میرا دل چاندہ میں کربلا دے اس شہیدی شہدہ دا ہکوین کراں جندے آسرِ علیدیاں دھییاں وطن تٹریاں واہ بھائی آلیدیاں دھییاں توڑے تراز غازی پہراتے آت لے مولا مولا میں نجازت دے سید غازی نوحان اللہ ہے سیدہ دے عباس تو میری فوج دا جرنائل نے تجدہ جرنائل میدان جویں جندے گھر تے عباس دا اللہ میں آئے ضرور کرے جس فوج دا جرنائل میدان جاوے جنگ مک وین دی ہے عباس تو میری فوج دا جرنائلیں تینو کیویں اجازت دے اچھا وین کر کے دے مولا میں نوحان اجازت دے نو لک پہ آدے حسین کلہ رہ گیا ہے واہ بھائی والی دیاں دیاں تٹر ترازی سیدہ دے نہیں عباس تینوحان اجازت نہیں مل سکتی ڈی گر دا وقت ہویا میرا آقا اپنے خیمے دے دروازے تے آیا مقدمین بزرگ ذاکر پڑھ دیوں دیاں اپنے خیمے دے دروازے تے آیا ہے اللہ کرے میں سمجھا لوا مجلس اسے میرے حصے دی اس لئے جناب فضل دی پاک امم فضل دا دامن نپی کھلوتی ہے چھوٹی جی گچڑی ہان نلائی کھلوتی ہے تے پیادی فضل جاب ہمیں کسی دشمر کو لو پوچھنا پوی اس کو لو جا کے پوچھا ایتھو نجف نورا کیڑا ویندہ ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اور اسی جیڑا سمجھ سی ایتھو نجف نورا کیڑا ویندہ ہے اب آس ان جائے جی میں جھیک در پانی آن دے اچھا وین کر کے دے فضل دی ماں اقدام اٹھاون دی وجہ تھڈا سا بھر کے دن اب آس تو مجھ تہے دیں اب آس تو مفتی ہیں اب آس تو اپنے زمانے دا ولی ہیں اب آس منو ایک گلد جواب دے اے جیڑا دریائے اے کین دی ملکیتے غازی دیا ہنجو لڑ پیاں غازی دیا ہنجو لڑ پیاں غازی دیا ہنجو سچ پوچھ دیا نا تے ملکیتے سینڈ زہرہ دی پیرانتے ہاتھ لاک کیا دی غازی وفا دے داوے ہون دا ستہ سیاں کین دیاں تھیں ہاں واہ بھائی واہ لیدیاں دیاں تاڑے تیرازی میں بسم اللہ کراں اگلا مذہب تسی بردائشت ہی نہیں کر سکتے جتنے ماتمی ہوں اچھا وین کر کے آ دن منو سردار اجازت نہیں دیندہ اکدام اٹھا ون دی وجہ اچھا وین کر کے آ دی ہر خیمے حسین دی محصومہ تھی ایک واری گئی ہے تے نو ماش کی دا خیمہ سمجھ کے نو دفعہ آئی ہے اچھا وین کر کے آ دی غازی میں منظر نہ بیکھا میں مرن تو پہلے مرن جاں جدہ نو دفعہ محصومہ آئی ہے نا تے میں ارادہ کی تے میں قرآن پڑھ دیاں وارے سے قرآن دی دی میں نے قرآن پڑھ دیاں ویکسی تے ہٹ ویسی بی بی آ دی میں قرآن پڑھنا شروع کی تے حسین دی دی مٹی تے انج بیٹھی یہ جویں یتیم باندے نے اچھا وین کر کے آ دی میں پہلا سپارہ پڑھیا میں دوجہ سپارہ پڑھیا تیرے مذہب چماتم جائے دے بی بی آ دی جدہ میں تیس رہ سپارہ شروع کی تے تڑپ کے مٹی توٹھئے نجب آلے پاسے مو کر کے آ دی دادا علی اسا ایڈے غریب ہو گئے ہیں واہ بھائی واہ علی دیاں دیاں تاڑھے تے رازی اسی ایڈے غریب ہو گئے ہیں جوہاں تو تو محصوم آئی چاچی چاچا نہیں آیا پہرانتے ہاتھ لاکہ دے نوکر حاضرے چاچا نوکری سردار یہ لداوے تا موک گئے پانی اسے لے لیا سیں جدہ میرا اصغر مر ویسی اچھا وین کر کیا دن تیرہ بابا اجازت نہیں دیندہ بی بی چاچا تو نہیں جاندہ بابا میرے نلبوں محبت کرو دے میں بابے دے سینے تے سمدھی ہوں اجازت میں لے دینی ہوں جنگی ہتھیار تو چا اب بابا دے سینے کوئی حسرہ تا ہی میں صدقے دیپ و محبباز جلدی دے نال تلوار چاہیے دو جی جات تو نیزہ چاہیے شریف و ایک جات تو تیر کمان چاہیے غازی مٹی تو اٹھے آتے آدھے ہونے پچھ سا انہا حسین نکلیاں سمجھے آئے واہ بھائی واہ میں صدقے بھی یلی دیاں دیاں تو اٹھے تیرا انہا میرے سردار نکلیاں سمجھے ایک مشک بی بی آدھے مشک میں آپ پہ ویسا اچھا وین کر کے آدھے چاچا تیرا کادو چاہ میرا کادو جھکا چاچا کمر جھکا عزی عباس دا لام اپنے فیڑے چےویں نہیں لان دے عزی اپنے امام بارگاہ آج غازی دا لام میں میں نہیں پہلے دے میں ممبر دی کا سمجھے اچھا وین کر کے آدھے چاچا کمر جھکا میں تنو مشک بابا وہاں شریف و عباس جھک دا جھک دا جھک دا جگت پورا لیاؤں اتنا جھکیا ہاتھ سکینہ دے پیراتے لگے اچھا وین کر کے حسینہ دے سکینہ خیال کر میرا سونا بھیرا ہے واہ بھائی واہ حالی دیاں دیاں تاڑے ترازی میں نے بھی نجوانا تو ڈار پہ لگ جا برداشت ہی نہیں کر سکتے عباس دی شہادت میں بسم اللہ کران ہون شریف و عمد شک پہ گئی اگے اگے معصومہ پچھے پچھے عباسے اس جاتے ہیں جتھے لٹے پور دا ملا فرزندہ رسول جھوک لٹا کے میرا آگا مٹی دے میں صدقے دیویں آگا جھوک لٹا کے وسدہ باغ لٹا کے شبیر مٹی دے پہتا ہی اب میری زین سکینہ سامنے آئیے آ دیے بابا بابا جی سکینہ بابا میرے چاچے نو اجازت دے اون میرا بھیرا مرد ہے دو گھٹ پانی لے آوے ان سکینہ نو ہاں نلاکدن سکینہ بیرا بو پیان رہی بیرا بو پیان رہی خواد یہ بابا تیری امام مدی قسمے اس گھر منو جیند نلو ٹھیر پیان رہے سیدہ دے خیال نلٹو رہے تیرا چھیاں میں ہینے آدھا میرا بطری سالہ آدھا بابا بابا میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں اللہ توڑا ماتم قبول فرماوے جتنے ماتم کر دے بیٹھے ہو ہاتھ صرف ماتم واسطے امیر بنداج دے دے ہڑے جندہ ہاتھ سینے تے نہاوے میں بسم اللہ کروں جتنے جوان ازادار تشریف فرماؤں وصو بھئی اپنے گھران دے بیچے جتنے جوانوں ازادار تشریف فرماؤں اچھا وین کر کے آدھا اباس وین دے سیدہ دے مولا اجازت دے سیدہ میرا کمیٹی توٹے گا دی اے نیزہ زمین تے رکھ چا اباس نے نیزہ زمین تے رکھے اباس تلوار زمین تے رکھ چا اباس نے تلوار زمین تے رکھی اباس تیر کمانی زمین تے رکھ چا اباس نے تیر کمانی زین تے رکھے زمین تے رکھے سانے جنگی ہتھیار زمین تے رکھ کے دوں اعتمت تیرا کیا دے مولا نوک کرنو اجازتے نہیں یار تسی سمجھے ہی نہیں یار غازی آدھے جی سردار نوک کرنو اجازتے میں ایک وار جملہ وات آدھا غازی آدھے جی سردار نوک کرنو اجازتے جی سردار نوک کرنو اجازتے جگت پورا لیوں چپ کر گئے ہو شبیر ان جائیں جی میں دھیک در پانی آندھے غازی نو آنالا کیا دے عباس اے نو لک فوج تیرے واسطے کٹھی ہوئی ہے تے عباس بغیر ہتھیار تو پیرانتے ہاتھ لاؤ کیا دے مولا تیری محمدی قسمیں جیڑے ویلے دا میرا اکبر زین تو لتھینہ میں نوے زندگی چنگی نہیں پی لگ دی میں بسم اللہ کروں اے زندگی میں نوے چنگی نہیں پی لگ دی مولا میں نوے اجازتے دے ہونڈ شریف ہوں میرے آقادیاں ہنجو لڑیوں سیدہ دے عباس تیرے دل چھسرت لڑن دی عباس تیرے چہرے تے جلال لڑن وستے عباس بے شک ہتھیار چاہ لیں بے شک جنگ کر لیں جتنا لڑن نہیں لڑ لیں لیکن عباس یاد رکھی جتنے مارسیں بدلے میری بھین زینب دے سے بے شک ہوں بے شک ہوں سنانا بے مولا عباس دی تیاری سن سو میں عباس دا نکلنا پڑھنا تیاری ہوئی ہے عباس دی سیدہ دے میری طرف ہوئی جا جاتے عباس دے اشار نال سیدہ دے میری طرف ہوئی جا جاتے میں نو ممبر دی قسمیں عباس توریا خیمیاں لے پاسے میں نو ممبر حسین دی قسمیں میری آقاں باکر نو سادھ ماریا باکر جی دادا باکر میرے نالا میدی مدد کر جتھو تنابا خیمیاں دیاں ڈھلیاں نو سبیر تصمیں بننے شروع کی تے اچھا ویند نجف والے پاسے موکر کیا دے دادا لی تیرا عباسی توریا ویند واہ بھائی واہ بھائی واہ نو کرا میں بسم اللہ کرا اور شریف ہوں عباس دا گھوڑا آیا خیام دے ویچ میرے آقاں نے وہاں آگے چھات پا ہے چمیٹ مستور ہیں غازی کسے لے سجے ویدے کسے لے عباس کھبے ویدے تٹھڑا سابر کیا دے کن گئے ہو میں نو گھوڑے ہاں دے سوار کرا منا لے میں صد کے دیپا ماں آگے میں گھوڑے دے کول آمام تے ہیک پاسو واہ جی کاسم ہاتھ پیندہا واہ بھائی واہ ہیک پاسو میں عباس دا چڑھنا پڑنا ہے تے مجلس میرے حصے دی ہوندی پہیے جگت پورا لے ہم انمیم باردی قسم شبیر دا نو کر کسے لے سجے ویدے کسے لے کھبے ویدے چڑھاوانا اللہ کوئی نہیں کوئی وڈہ حوصلہ ہے میری سینڈ آلی آدھا اب بھائی آس دی سینڈ دا بھوڑا حوصلہ ہے بی بی ان جائیے جی میں دھیک در پاڑیاں دے بی بی نے آکے وہاں کے جات بھائے بی بی آ دیئے چاڑا بہین چڑھاوین آئی آئی واہ بھائی والی دیئے دھیاں تاڑے تیرا دی اوچھاوین گرگیاں دن چانا کے دن بہین چڑھاوین آئی آئی جگت پورا لیاں تیرے مذہب چماتم جائے دے میں نو ممبار دی کا زمیں بی بی آ دیئے غازی منت گرین دیاں ایک واری گھوڑا خیام ٹار غازی دا گھوڑا نہیں ٹریا جگت پورا لیاں ابباس دا جناب دا ٹریا چمیٹ مزدور دیوال کھلے ہوئے کوئی بی بی وین کر گیا دیئے برباد مدینہ کوئی آ دیئے سونج مدینہ کوئی آ دیئے آج حسن ہووے واہ بھائی واہ میر بندہ جاندی آئے نہیں نکلی یار جی میں مس ملہ گرہ میں نو گرہ اون میڈیا گاؤنے ابباد لڑھا لائیں غازی لگوانج میڈی کوئی پردادار ماروے سی غازی دا گھوڑا ٹریا ہے آلیا دیوال کھول گئیں پیچھے پجھ دیاں دیئے تروں روکے آ دیئے رو روکے بی بی آ دیئے ایک لالا ٹار واہ بھائی واہ بھائی واہ نوکرہ جی ویندہ ہیں تاں وانج غادی ایک آمینہ تماشی رد لائی وانج روکے آ دیئے کالا ملنے نا زیوارا ہاں یوں کہہ دیئے ماتان کیویں باونے ہی لائے سمجھائی وانج رو روکے آ دیئے کیویں بولنے نال شرابی دے میں نو بول کے بھی رڈی کائی وانج روکے آ دیئے کیویں ٹورنے پیچا واہ بھائی واہ نوکرہ نوکرہ جتنے ماتمی جوانوں غادی خیامی چھو بہر آئے کربلا مدینہ تلائے کے کربلا آتا ہی ہر بی بی نو بی بی آ دیئے ہی تڑی پر دے دی زامنہ مینا غادی جو میرے نالے جگل بورا لے و مک دیئے میرے حصے دی مجلیل ہوا بی بی چمٹھ بی بیاں کٹھیاں کی دیاں تیروروں کے پیاد یہ میں کوئی نہیں زامنہ اوہ توہ دے پردیاں دی ہرنہ ہر کوئی خودا می گرانے میرا لہے گیا غادی میرا دل چاندہ میرے کل وقت اتنا آئی میرا دل چاندہ میں ایک وین کر دی ماں وین پڑ دی ماں میرا آقا حسین بادشاہ اب آس دے کولوں اٹھے آکی میں سیدہ دے جم ویر دی ماں سش بیری آکھے تیڈی ماں او تلے کمار نیوہ چھوڑی سیدہ دے میں ڈاڈا سونا وسدہ ہم میڈی رونا کے امات وانیو ماں تم سونا لگ دا یار میں نو ممبار دی کا سمیں او سیلے میڈی آقا خیام علے پاس ریٹھے تیالیا نو مخاطب ہوئے شبیرو کیا دے تائے منجنائے وچ بازارہ دے چاٹے سبر دے نال نبا چھوڑ جدہ پتھارا لگن بازارہ وچ امو والا نال وا بھائی وا بھائی وا نوکرہ جی میں بسم اللہ گرہ جی میں بسم اللہ گرہ میں بسم اللہ گرہ میڈے آقا دی آوازان یہ شبیر میں غریب ہو گیا اب آس میں غریب ہو گیا او جوین کر گیا دن مولا کیویں غریب ہوئے آخری وین مکدی یہ میرے ہی سیدھی مجلس غازی آدم مولا کیویں غریب ہوئے او جوین کر گیا دن غازی تزید تلتھیں نو لکھ نچ نچ کے پیادن اصا لٹنائے دا جو سیندی دھیدہ نالے برکا او ندی ماد یہ تھے جناب بحر المسائب علی نقی شاہ صاحب افرجوہ صادات ہون توڑے سامنے خطیب اللہ سر جناب خشنودی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد خشنودی حجت خدا ولی العصر صحب الزمان بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد اموال محمد دعائے حجت خدا جدو زاکر یا کوئی مولوی خطیب آند ہے دعا بلند آواز نال منگی کیتی کرو مسلط جدو نماز پڑھ دی امام دے زہور واسطے لازم دعا منگی کرو امام پر مہندنو بد نصیب ہے جڑے میرے زہور واسطے دعا نہیں منگ دا اے نہیں ہے کہ بے ذات کری یا مولوی سوری چھو دعا منگی ایسی ہا ہا کر چھڑی امام دے زہور واسطے دعا دیلو منگی کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کال حجت ابن العصان سلواتکہ علیہ وعلا آبائہ فی عزیساتی وفی قلسہ ولیہ محافظہ وقائدہ وناؤسرہ ودلیلہ وعینا حتا تسکنو ارزاقا توان وطمتی او فی ہاو تبیلہ وصلوات اوز باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلی اللہ محمد اللہ محمد اولاد الحسین وصاب الحسین وانسار الحسین اما بعد فقد قال اللہ وتبارک وتعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ عَلْ يَزْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ سَلَوَاد دَهِ خَلَاقِ عَلَمْ دی بارک احسمر مالک بانی مجلس دَفْرِشِ عَلَابِ چھایَا اپنی بارگئے مستجاب فرماؤ ان مومنین مومنات دا اس پاک پاکیزہ مقام تے ٹورہِ قبول فرماؤ میلے مالک اپنی ذات و پاک دا واسطے جوجو مومن دلی حاجات لے کر ہیں شریعت دے مطابق اپنی بارگئے مستجاب فرماؤ میرے مالک سب توڑی دعائے دنیا چے دولت نہ دے ظرف نہ دے جگیرہ نہ دے ہر امیر غریب نو مظلوم کربلا دے روز دے زیارت نصیب اتا فرماؤ میرے مالک تری کائنات جتھے علی و علی اللہ قیم ہیں مالک نہ دے خود حفاظت فرماؤ میرے مالک بالخصوص رہبر معظم سستانی صاحب حسن نصر اللہ دے زندگی طلانی اتا فرماؤ آل سہود امیرکا دیشنو طباہ و برباد فرماؤ اور یمن فلسطین دے مسلمانتے ظلم ہو رہے مالک تریمان کریم تنبیبی دے زد دے واسطہ نہ دے مدد فرماؤ کریم اللہ آخر دعا سڑے حقیقی وارث حجت خدا امام زمانہ دے جل دور فرماؤ دعا ما دی قابولی تواستے بلان صلوات اللہم صلی اللہ توجہ ہوئے محترم میرا واجب لے ترام قرآن دی ایک آیت مبارکہ پڑھنڈا شارفہ سل کیتا ہے جسے کریم اللہ رشاد فرمائند ہے میرا معبوب کہہ دو کل کل دمینہ حکم دے کہہ دو حل کیا علم رکھن والے علم نہ رکھن والے کیا برابر ہیں ہے نا توجہ ہو قرآن دی آیا تھے قرآن البولے کی تکرو قرآن اپنے گھریں ذکر کرے سو چھٹا امام فرمیندہ توڑے گھرچ ملیک کا دا نزول ہو سین چھٹا امام فرمیندہ اگر گھرچ قرآن نپڑ سو شیطان کب زکر جاسے قرآن تے بولے کی تکرو فرمان تے بولے کی تکرو شخصیت تے نہ بولے کی تکرو قسم با خدا علم رکھن والے نہ رکھن والے برابر نہیں جہل عالم برابر نہیں اللہ قرآن فرمیندہ ظلم نور برابر نہیں اللہ قرآن فرمیندہ سنن اللہ نہ سنن اللہ برابر اللہ قرآن فرمیندہ ویکھن اللہ نہ ویکھن اللہ برابر نہیں اللہ قرآن فرمیندہ نیکی بدی برابر نہیں اللہ قرآن فرمیندہ اس دھوپ سایا برابر نہیں پھر بندہ خدا جد ہر چیز اللہ برابر بنائی نہیں تو برابر کی میں سمجھے نہ ہے نہیں 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 میں نعرہ ہی مرامنے آن دیں میں نعرہ ہی مرامنے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرشد پاک گال سنے میں تھا ہی اپنی تقریر روکے نہ اللہ کروڑا درجات بلند کرے کاری جان ممند کمالی آلے دے وہ ممبر تھے بیٹھے آن تھے وہ زاکرے کہا ہوسا کہ میری ماں بیمارے تو میں دو منٹ پڑھنڈے تقریبا میں آیا ہر بندہ مولوی صاحب داڑی تھی ہاتھ رکھ دیں کوئی پیرانتے مولوی صاحب سنو پڑھنڈے مگر چل پڑھو اوہ کاری صاحب بیٹھے آن ممبر تھے ایک زاکرہ ہوسا کہ میری ماں بیمارے میں پڑھنڈے کاری صاحب ہے کہ میرا پوتر پڑھ زاکر صاحب پڑھا چالی منٹ یہ چالی منٹ گیا آنہ تے مول کرنڈا کاری صاحب میں صرف دو منٹ پڑھنے ہیں کاری صاحب ہے کہ میرا پوتر ہون پڑھ پڑھو مر گئی ہے اللہ تانو علماء پرست بناوے نبی دا پاک دا فرمانِ آلم ہیک آلم کل کوئی بندہ مسئلہ پوچھے نہ اوہ دے کل کوئی فیدہ اٹھاوے اوہ آلم ستر عبادت گزار ستر ہزار عبادت گزار تو افضل ہے تے توسی آلم تو قوم شیعہ اینج ویندے جو میں لوگ تھانے کو ٹپ دن اللہ اکبر میرے نبی فرمین دے آلم پھل دار درخت دی مانہ دے اگر پھل دار درخت دلے بیٹھا تنو میوہ دے سی آلم کل بیٹھا تنو کوئی علمی گفتگو دے سی ماسون فرمین دے مومن ہی ہو جی ہووے جنو وے کے خدا یاد آوے تے بندہ وے کے مومن تو ڈر ونجے خودی حالت ہی ہو جی ہووے خدا حافظ اللہ دے میں بنا پر بنایوی کاشا نہیں توجہ ہے اے سارے پتھر برابر نہیں کچھ پتھر ہیں اے روڈ بناون دے کابل کچھ مربل قیمتی پتھر لوگ گھرنچ لیندے کچھ ہیرے کچھ جوارات اوہی پتھر ہیں ماسون فرمین دے اوہی پتھر ہیں اگر حقیق پاکے بندہ دعا واسدے ہاتھ اٹھاوے اللہ دے دعا رات نہیں کریندہ اے اوہی پتھر اللہ کوئی چیز برابر بنای نہیں اے توجہو عزیزن گرامی جس طرح اے اللہ کوئی چیز برابر بنای نہیں اللہ فرمین دے اے حیوان برابر نہیں اے کھوتے برابر نہیں کچھ ریڈیاں تے جو اندے کابل کوئی اوہ عظیم کھوتا ہے جس تے حضرت موسیٰ علیہ السلام چاڑھ کے کوہ تور تے ویندہ ہے اور یہ سارے برابر نہیں اللہ دے مندہ کوئی چیز برابر نہیں علم برابر نہیں ریاضی دے علم ہو رہے فیزیکس دے علم ہو رہے ذاکری دے علم ہو رہے خطابہ دے علم ہو رہے قرآن دے علم ہو رہے اور انگلیش دے علم ہو رہے انگلیش اللہ برباد کرے انگلیش نو جس رشتے داران دی قدر عزت ہی ختم کر دیتی ہے لوگ بڑے خوش ہیں جس میرا بچہ فلانے قالی سکولے پڑھ دا با میں بوزو نائی ہے من دو گوس اللہ دے منبر دے قسم بابوزو بیٹھا میرا اکثر میں نکاح پڑھا ون جانا میں بدے بنے کل پوچھا غسل قسم با خدا بابوزوان منبر تے بیٹھا روز دی حالتے جھوٹے تے لانتے بڑے بڑے کل پوچھا انہا غسل نہیں آیا تے شیعہ تے پڑھا نہیں لگا من دا نکاح تے جیڑا اوسی جو جمنہ کوئی حافظ قرآن کوئی نہیں بڑھنا او تحجت تحجت گزار کوئی نہیں بڑھنا او قوم شیعہ بھا میں کوئی حک سنے تے بھا میں کوئی پندرہ سنے او علی مولا فرمائے دے میں نو گرمی دا روزہ پسان دے تے سرنی دی تحجت پسان دے اسیاں نیسانو شوگرے گولیاں جے بیچن تھوڑا کھا انگریز ریسارچ کیتی ہے کہ اگر ظالم ابن ملجم میرے مولا علی کو ضرب نہ مریندہ علی مولا طبی موت نہ آوے ہا کیوں علی مولا کھان دے بھی اتنا آنا اپنی زندگی بس سروازتے کچھ لوگ کھانا کھان دے آخری کھانا سمجھ کے ہے توجہ کوئی چیز برابر نہیں میرا واجب لے ترام جدو اللہ دے نبی برابر نہیں اور نبیاں دے کول بانا لے برابر کی وین اور کوئی بیٹیاں کل مسئلہ پچھ دیں کوئی ممبر تے بھائے کیاں دیں سلونی سلونی قبل انتف کے دونے اوے علی مرتضی تو پچھ لو اوے علی زمین دے رستے نالو اسمان دے رستے زیادہ جھڑ دا ہے بھائی علی کل پچھ گننو میرے مولا برمیندنے میرے کل پچھ گننو میں علی زمین دے رستے نالو اسمان دے رستے زیادہ جھڑنا میرے برادرین اہل سنت دے کتاب لیازر نظرہ او دے وچہ حضرت عمر فاروق فرمایا یا علی توڑے کل سوال کرن دے تسی سچین دے فوراں جباب دے دن دے مولا مسکر آیا ہاں فوراں جباب دے دن موڑ فرمین دا یا علی کدہ تسی کتاب دا متعالہ کدہ نے کیتا کسے کتاب پڑھے کدہ نہیں پھر فوراں سوال جباب دے دن دی قوم شیعہ نوجوان سرچا میرے لوگ میرے مولا فرمائے اے دسا تیرے ہاتھیاں انگلیاں کتنیاں اوزا کے پانج اوزا کے میرے مولا مسکر آ کے فرمائے نہ سوچیاں نہ گنت کی تھی اوزا کے یا علی کی میں سوچاں کی میں گنت کراں جمعہ تا میں ہاتھ میرے ساہنے مولا فرمائے ایو تا تیرے میرے چفار کے تو جمعہ تیرے ہاتھ تیرے ساہنے ساہنے بنی ہے اے ہر شاہ برابر نہیں اللہ کوئی برابری رکھی نہیں حضرتِ حضرتِ کتابِ اہل سنہ دی مجود ہے میرے کول پئی ہے حضرتِ ابو بکرِ صدیق سورہ توبہ دی دس آیت لائے کے مکہ پہ جان دیں مکہ خانہ کعبہ جا کے تبلیغ کرنی ہے اللہ پہ چھو حکم دیتا ہے میرا معبوب یا آپ جا یا اپنے جیسا بھیجا اے کوئی برابری ہیوی نہیں ہے یا آپ جا یا اپنے جیسا بھیج پھر انہوں واپس بلایا آیتا لیا علی مرتضان اٹھو ریا اسا کہ یا رسول اللہ میں انہوں کیا بلایا نہیں علی انہوں بھیجانے اس میں میرے نبی فرمایا نہ میں انہوں واپس بلایا نہ میں علی انہوں بھیجیا خالے کے تجاہ کے کرنا کیا خانہ کعبہ کی کرنا تبلیغ کرنیا تبلیغ کی کرنیا رواج کی ہا اس زمانے چھ اوریان حالت خانہ کعبہ دا تواف ہندہ تالیاں بجائیاں جان دیا شراب پیتی جان دیا تاج کھیلے جان دیا جا کے کعبہ تبلیغ کرنیا خبردار آئیتا بعد کوئی اوریان حالت سلوات بھیج محمد وعالمان اوریان حالت اج کوئی خانہ کعبہ دا تواف نہ کرے کوئی تالیاں نہ بجائے شراب نہ پیوے آئیتا بعد اللہ دے گھارج کوئی کافر نہ آوے اگر اے چلا جان دا جا کے تبلیغ کردہ کافر آکھنا آئی سانو رکھنے کال تو ہی کردہ ہوں تیرے وڈے بھی کردے آئیتا علیہ مرتضی شہرِ خدا حیدرِ قرار ابو زردہ کمبر دا مولا متاکین دا امام ہر اہرے وغیرے دا نہیں متاکین دا امام جا کے خانہ کعبہ دن آل ٹیک لا کے میرا مولا فرمیندن یا ایو انناس او لوگو خبردار انا علی ابن ابی طالب میں ابو طالب بیٹا ہاں علی آئیتے بعد خبردار کوئی اوریان حالت تواف نہ کرے کوئی کعب چان کے شراب نہ پیوے اتھے جوہ نہ کھیڑے اتھے تاش نہ کھیڑے اتھے تالیہ نہ بجائیں جاویں خبردار آئیتو بعد اتھے اللہ دے گھرچ کافر نہ ویڑ کسے مائد لالچ ہمت نہیں ہوئی جڑا علی مرتضان روک سکے اللہ برباد کرے سعودیانو آج وہ خانہ کعبہ شراب پیتی جان دیئے تاش کھیلے جان دینا امریکہ دا صدر اللہ اس تے لانت کرے اس آن کے جتی سمیت کعبچ آیا ہے اے آل سعود کانونی پمال کر چھوڑیا مصطفیٰ دی شریعتی پمال کر چھوڑی اس آڈا حق بن دا ہے پڑھا نا لیندی یو جی گلان دا سو لوگ اندھا ذہن منتقل کرو انقلاب پیدا کرو زمین ایسی پیدار کرو تاڑھا امام پڑھ دے چبائے کے روندہ بیٹھا ہے کوئی ہے میرا رستہ ہم بار کرانا لہ آجے آلہ توی پہ یہ فلانا وکیل فلانا وکیل کیڑا وکیل ہے کتنے پیسے لیندہ ہے اتنے پیسے لیندہ ہے او بھائی او وکیل نہیں او وکیل علی دی وقالت ویکنی ہے آہ ابو زرنو ویک جنہ پسلیاں توڑا کے علی علی کیتا ہے آہ میس میں تامارنو ویک او وکیل جنہ وقالت سولیتا ہے چڑھ کے علی دی وقالت بیان کیتی ہے میرا علی مولا نحجل بلاخش رو رو کے پہ فرمائن دیں پہلے نبی ہیں دی امتاں جتنی حلاک ہوئی ہیں نا تے عذاب ہویا ہے انہ دی وجہ اے حجر وازین خطبہان او حق بیان نان کریں دے او عمل بالمعروف نان کریں دے اے دی وجہ تو امت حلاک ہو گئی ہے اور ایک کئی چیز برابر نہیں کون علی میرا امام وہ علی جس کو امامت پہ ناز وہ علی خلیفہ جس کو خلافت پہ ناز وہ علی اماندار جس کو دیانداری کو ناز علی وہ بہادر جس کو بہادر پہ ناز علی وہ معاون رسول جس کو رسالت پہ ناز ہے علی وہ سخی ہے جس کو سخاوت پہ ناز ہے کون علی ہے مرتضی وہ بندہ بندہ نہیں جنہوں علی دی پہچان نہیں وہ انسان انسان نہیں یہ دی نظر چلی کل امان نہیں اللہ برابری رکھی بھی نہیں خوش نصیبیں اللہ دنوں اس گھر دا تعرف کر آیا ہے جڑا گھر دے وارس مسلطے بائے کے امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام دی صحیفہ سجادیہ پاڑ کھانا نیجل بلاغہ دا مطالعہ کر اپنی اولاد نو کال جنج بھیجین نے جنہ جوان ہو کے تن تھوڑے مار کے گھروں کٹ دے ونے اے اولاد دا قصور نہیں تیرا قصور ہے اگر تو نیجل بلاغہ دا درس دیندہ قرآن ترجمہ نال کر پڑھیندہ صحیفہ سجادیہ پڑھیندہ چودہ دا فرمان پڑھیندہ او بیوی دینا منیہا والدین دی منیہا ایک بندہ ہاں اس گھرے چھے مسجد بنائی مسجد بنائی کے چھے ساتھ پترہان او ساکھے میں مسجد بنائی تے مسجد جڑا گا رہا ہے نا او جنہ دی مٹی دا ہونا چاہے دا ہے جنہ دی مٹی ہوئے تے او دینال میں مسجد لیمبنی ہے لیمبنی سمجھے دی ہو نا او چڑے پانچھے وڈے آنو سارے نکل گئے پھر دے پھر دے وڈے رہاں کو لسا جنہ دی مٹی ہونا کہ پاگل ہو دنیا جنہ دی مٹی کی تے ملنی ہے شام دہ ٹیمو سارے پھر دے تھک واپس آگئے شام دہ ٹیمو جڑا چھوٹا سارے ہیں تو ہاں او گھر بیٹھا رہے ہو ایک بورا مٹی دا بھر کے اپنے بابا کو لاؤ گیا او ساکہ میرا بیٹا دا تو جنہ دی مٹی کی تہوان دیئے او ساکہ میرا بابا تو ہاں کیا نا جنہ دی مٹی لایا میری ماں قدم چین دیا میں اتھو مٹی چاہ لیں دا ہاں اے ہون دی آواز اللہ جملہ تے سارے اٹھ کے دا دے وہاں فرمایا میری ماں قدم چین دیا میں مٹی اٹھا لیں دا بابا میری جنہ دی آئے جنہ دی مٹی بھی آئے میرا دوست اگر تو فلان غزالی سکول ارکم سکول دے یونیا ورشنی کال جائیں پڑھ ہم نائے تہتے واجب ہے پہلے نو قرآن پڑھا پھر ہیک پھری بچہ قرآن پڑھ جائے بس پڑھ گیا کاری صاحب دا کی پڑھ گیا ہے انہوں صحیح امدہ بھی نہیں اگلی راتی سے تریوی دی رات اجتے عمال کیتے اٹھ دا بند ہیں میں کسے دنانے چیندہ بھی آئے کسے انہوں قرآن نہیں پڑھنا میرے ایک چھوٹا جو شگرد کاری سناور عباس اللہ دی زندگی کرے اس ایسا قرآن پڑھیا کہ اس میتھوی اچھا قرآن پڑھیا جڑا روز اگ قرآن دی تعلیم دے میرے معصوم فرمین دے ان دو چیزیں دے بارے تن پوچھے جامنہیں ایک دولت دے بارے دولت کتھے خرچ کیتی ہے میں تنہوں اتنا دیتا ہے دے بارے اولادی تربیت کیتی ہے یا کوئی نہ اگر تم مر گئے تیری اولاد ہبے نمازی بن گئی ہے شرابی بن گئی ہے کچھ اور کم پاسے ٹور گئی ہے تم مر گئے تیری اولاد بچوو کم کرے سی جی میں گناہ تیری اولادوں نے مل سی اہمِ عذاب تیری کبر تینوں مل سی تم تربیت نہیں کیتی اگر تم اولادوں نے متعقی بنا گئے ہیں قرآن ترجمہ نل پڑھا گئے ہیں نحج البلاغہ پڑھا گئے ہیں صحیفہ سجادیہ پڑھا گئے ہیں یہ صحیفہ سجادیہ میرے کو داد دے دی نہیں صحیفہ دے دی کتاب ہے جو سید بیٹھنو تو میں نل بولیں تو آٹھے چوتھے امام دی کتاب ہے جس رات رو کے لکھی ہے اگر تیری نماز ہے تیری اولاد متعقی تو قبر ہی ستھا پہ آئے ہیں تحجد ٹیم ہو یا تیری بیٹی تیرا بیٹا مسلح وچا کے تحجد پہ پڑھ دائے ہیں نماز پڑھ دا بیٹھ ہے قرآن پڑھ دا بیٹھ ہے جو میں عوض نام آمال نیکیاں پہ لکھیں دیاں اے میں تیرے نام آمال نیکیاں لکھیں دیاں ویسے ہیں پوچھیں میرے اللہ میں نیکیاں تقیقیاں کے انان یہ نیکیاں کی دعا دیاں پہیان فرشتہ اکسن بندہ خدا تیری اولاد اثر ہے آجے میرے پندرہ میں انٹین پریشانت نہیں ہوگی ادھا گھنٹہ میں رہا عزیزن اگرامی کوئی چیز برابر نہیں آجے شورہ دا دن نے اٹھارہ جیٹ دا دن نے آجے سوچ بڑے فخر دننا ہو ازاد دارا دن اہلی اکبر ترائے دننا دی پیاس برداشت کیتی ہے تو روزہ رکھے اہلی اکبر دی سنت ادا کر اہلی اکبر داڑی منائی نہیں اس طرح نہ چلایا کر داڑی تو اس طرح چلے سے امام جنازے تیر مرے سے شریعت چیز اتنی داڑی ہوئے اگر رات بچہ باب کل ستا پہ ہے بچے دا ہاتھ باب چہرے تے لگے تو ان پتا ہوئے میرا والد ہے میری ماں نہیں دا شورت دن ایو آلم ایت گرمی کچھ بھی نہیں خدا جانے کتنی گرمی ہاں کربلاد وچ ترے دن دا پانے بند چاروں طرف مسلمانہ علی دی اولاد نو گھیرے ہویا دریانو تے پہرے ہر پاسو نیزے پیان دین ودہ زہرہ دا لال کدی خیمے کدی مادان ازاداروں امل بنین دا لالہ ہے قدمت ہاتھ رکھے اندھے مولا من اجازت دے فرمایا اباس تیریٹورنل میرے بہن نقصان تو میری فوئی دا جرنیلیں تو میری بھینے دے پڑھ دے دا زامنے اباسو سہنے خیمے جڑے ہیں نا علی دیا دھییاں تیرے سہارے تے بیٹھیاں اباس دے چک ہوئی علی اکبر قدمت ہاتھ رکھیا بابا اجازت نانے دی شکل علی نوحان اللہ ہے بشانی تے بوسہ دے کے اندھا اکبار تیریٹورنل میرے دو نقصانن اجرک من اللہ فرمایا بابا میریٹورنل تیری دو نقصان فرمایا ہاں میرے لال فرمایا بابا کےڑا کےڑا فرمایا ایک تا توں میری اکھی دا نوریں ایک میرے کمر دا زوریں اکبار توں ٹورمن ہے میری کمر دا زور مک جون ہے اکھی دا نور ختم ہو جامنے ہیں اج رو کمال اللہ شرم کر کے نہ رو سورانتے نہ رو نہ کر غریبان دے حقیقی دوکھوے کے کار نہ مولا عباس نجازت ملی نہ علی اکبر نو ملی امیر قاسم قدمتے حط راکے اندے بابا چاچے عباس نو ٹو رہے تیریاں بھینڈے پڑ دے اندے زامنے اندے سہارا موقع بنجنے ہیں اکبر نو ٹو رہے تیرے دو نقصانوں نے توں یتیم نو ٹور جے دے ٹورنال تیرا نقصان کوئی نہیں اج رو کمال اللہ اج رو کمال اللہ پرمائے بابا میں نو ٹور ازاداروں پہلے کربلا دے غریب کھڑا اندے زمین تے بہ گیا بہ گیا اندہ علی قاسم امیر قاسم میرے قریبا تیرہ سالان دے لال نو گو دے با آکے بوسا دیکیا اندہ قاسم توں میں نو اکبر تو زیادہ پیارا ہے توں میں نو عباس تو زیادہ پیارا ہے فرمایا بابا کی میں فرمایا جدو میں نو حسن ویرد یاد آن دیئے نا میں تیرے تیارت کرے نا تیرے میں رخزارت بوسے دے کے میں نو اپنا حسن براہ یاد آوے نا رون دے شہدادہ واپس آیا ہے خیمے آندہ ہے ماں نہیں باندھندی بیٹا جا فلانے ماں دے پتر دے جنازہ آ گیا ہے قاسم جا اجازت لے ہون ماں دے خیمے چھ نہیں آیا علیہ دے جا بیٹا شہدادہ ازادہ روں کیڑی حالتا شہدادہ دے میرے لویک دل کری تو رومی زانواتے سر کیوں اسوں اخترائے دنہ دے پیاس پھپیاں دے وین بابے دی غربت گرمی دے زور غربت دی صداواتی علامہ جدو سارے دکھ بانے کے قاسم دے جیگر تے اثر کیتا ہے نا تے قاسم کوئی اویلہ یاد آیا ہے پرمایا اٹھاوی سفر دی رات ہا میرے باب حسن کو زہر ملی ہوئی آہا میرے باب حسن میرے بازنہ لکھ تاریر بدھیا ازادہ روں ہوا تاریر کھولی چھ لکھی ہویا حسین بھیرا سب تو پہلے میرے قاسم کو اجازت دے میں ازادہ روں ہون حسین عل نہیں گیا ہون ماں عل گیا ہے اما مبارک ہوئی ہون من اجازت مل ویسی پھوپیاں لائیا پھوپیاں مبارک ہوئی ہون من اجازت مل ویسی ازادہ روں امام امام مد نگاہ نلوے کھینا امیر قاسم نو آندویا تے غازی نو حق کل مار کاندن غازی قاسم لازدہ مائمان ازادہ روں غریب زمین تے بہ گیا تریر ویکھی تریر ویکے فرمے جا اللہ دے حوالے ازادہ روں قاسم خیمی آیا خیمی آیا نا تالیہ سین ایہ کو جا کیا حسین ویر میں قدان آوے کیا حسن بیرانو گھوڑیں تے سوار ہون دیاں آج قاسم دا گھوڑا خیمی آوے قاسم ہووے گھوڑے تے سوار میں زینب وینیاں میرے حسن بیرانو سواری کٹی سونی لگ دیاں اج رکم اللہ ازادہ روں آ گیا قاسم دا گھوڑا قاسم سوار ہو گیا مکی میری پڑھائی انتظار نہ گھراما قاسم دا گھوڑا خیمے تو بہر آیا ہے ازادہ روں ازرک حرامی دے چار بیٹن اس پہلا بیٹس بھیجا ہے قاسم دے مقابلے چھے قاسم وار کیتا فننار دو جھایا فننار تری جھایا فننار چوتھایا فننار ازادہ رجی دے چار بیٹے فننار ہوئیں نا اس حرامی دے غصہیا گھوڑے تے سوار ہویا گھوڑے تے سوار ہو کے مدانل ٹوریا ہے ادو اے حرامی ٹوریا ہے ادو عباس کل ٹبا چڑیا ہے حسین دے قدمت حترا کہندے دے مقابلے چھے میں نو بھیج اے دے مقابلے چھے میں نو بھیج قاسم دے دا جوڑ کوئی نہیں آواز اندھے توں استادیں جیڑے کچھ ہو سکتے ہی تھائیں ٹپے تے کھڑ کے دا سمجھا غریبہ کے میں امام ہو کے پیانا اے قاسم دا قاتل نہیں ازادروں اس جنگ کی تیے قاسم وار کی تا فننار ازادروں لئین خیم چلان کی تا جلدی کرو علی دا پوتا ہے حسن دا بیٹا ہے عباس دا شگر دے جلدی کرو سارے مل کے حملہ کرو ازادروں کربلا دا مدان تیرا سالہ دا شزاگا ترائے دن آدھے پیاس جارو دربوں تیر مرین دے و دین آدھے نمارو اے دا چھوڑا وانا لکھ گوئی نے ازادروں ظالم ایو جید بار کی تا ہے قاسم زین تیہا تا قاسم آزین تلتھا ہے تقزیم ہو گیا ہے ہر ٹکڑ چواز اندھے بابا مرین مدد کو آو آواز اندھے یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے میڈی امداد دکو آوان ہوتاینو واستا ہے ایلی اکبر اسغردہ تے میڈی تا تلانا کو بلا آوان شدادہ رو رو کے اندھے میرے پاس گئے پہر رکا باویچ قرآن رجیم بسم اللہ رحمہ 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 موسیقی 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 آج اٹھاراں جی اٹھے خوشش کرے منت کرے نا حسین دا دا کرا جغت پورا لےو ہاتھ با دکھنا منت کرے نا پیا جائیں بندے دی آگ کڑا ہی نہیں وسی آگ کو منت کرے آج تواس پو علی دی 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 چادر کو صدقے 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 میں بسم اللہ کران آزم اللہ و جوراکم منت کرے نا تلنا وارد مہمانا کسیر تعداد جو میرے سامنے بزرگ تشریف رکھ دیں منت کرے نا جو ڈنہ کواس پو بھی روندی ہو یا کھنال میرے دادا مرہوم سلطان الزاکرین حافظ محمد علی خان بلوچ دہا کی دعا کرے ناوے اور میرے والد مرہوم زاکر ملے گلزار حسین کھوکھر دہا کی دعا کرے ناوے منتین واسطے بار بار کرے نا کھنا اس علاقے لے ہو میری ریاضت ہو ویسی تیری عبادت ہو ویسی علی دی دھی انہ دی زامن پائے ویسی صدقے 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 کیونکہ کسی شاعر نے خوبصورت یا ہکتہ لکھے انہوں لکھے کاش قدرتِ الٰہی سے پھول کھلا تو تھا کاش قدرتِ الٰہی سے پھول کھلا تو تھا مگر خضان کے جھوکوں سے پہلے اڑ گیا صدقے 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 مقدمین ازادار بیٹھے ہو بڑے پرانے ازادار بیٹھے ہو مقدمین زاکران کو سن دیا میں ابتدا کیتی ہے تُسا انتہا تے پہنچ گئے ہو دعا کرے نا اج دی نمار دا صدقہ اللہ میرے بھائی رانہ انسر حسین اور رانہ کاش فلی میرا عظیم خالق میرا رحیم خالق اور بھی جتنے میرے بیراما اس کارے خیر اچھ سا گدہ انہ دی محنت کیتی کاوش کیتی اپنی بارگاہج قبول تے منجور فرما میرا عظیم خالق میرا رحیم خالق میری اماماں تے بھینا اندہ سفر کی تا اپنی بارگاہج قبول تے منجور فرما عظیم اللہ عظمت دواستے رحیم اللہ رحم دواستے کریم اللہ کرم دواستے لکھان دی اکا دعا پہلی تے آخری دعا سادے وارے سے حقیقی امام زمانہ دے جلزہور فرما امین یا رب العالمین اندہ متھ لگن دے کابل بنا مائشار دنی ہوئے دامن پنیت باران دا ہوئے ہاتھ سا گناہ گاران دا ہوئے مروتا حسین حسین کریں دے اٹھو تاں علی علی کریں دے اللہم سلی اللہ محمد وآول محمد علی علی کر علی دی قسمِ علی علی نالبخت لگ دے زندگی در آز ہوئے تواڑی کیونکہ میں جناب کو انتظار ہی نہیں کرے تواڑا مسلسل مزاد عقیدے مسحیب آلے پاسے چل دے پہن میرا دل چاندے حکم ہوئی حکم دی تمہل کرنے ہوئے حاضر ہوگیا جناب دے چیرانی ازارت ہوگیا عمادہ وفا ہوگیا تے میرا دل چاندے جناب کوئی میں جلدی جلدی عبالے عبالے طریقے طریقے کوئی قصیدے سنا ہوا اجازت ہے نا سارچوائے میڈے علی پاسے دکھائے اکھ میڈے علی پاسے راوے مزاج میڈے علی پاسے راوے عقیدے میڈے علی پاسے راوے زہن میڈے علی پاسے راوے سارہ پنڈال ہیکواری میڈے علی پاسے متوجہ تھی وہ تو میں باتا دا پیا علی علی کر علی دی قسمِ علی علی نالبخت لگ دے او صدقے او صدقے او صدقے میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا علی علی کر علی دی قسمیں علی علی نالبخت لگ دے علی علی کر علی دی قسمیں علی علی نالبخت لگ دے نہ بھلا نہ سچیندہ کھڑا اگر سچیندہ کھڑا تھا ایو کچھ سچیندہ کھڑا اللہ کرے میں تکو سمجھا سگا اللہ کرے تکو سمجھا ہونے سارے مومن میں دیالے پاسے متوجہ تھی وے جغت برا لیو علی علی کر علی دی قسمیں علی علی نال باخت لگ دائے علی علی کر علی دی قسمیں علی علی نال باخت لگ دائے اکال تیری بیچ فطور دھیرین علی کو سمجھانتے وقت لگ دائے او صدکے او صدکے او صدکے او صدکے میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا علی علی کر علی دی قسمیں علی علی نال باخت لگ دائے اکال تیری بیچ فطور دھیرین علی کو سمجھانتے وقت لگ دائے علی کو سمجھانتے وقت لگ دائے علی ولی دے موالی آن دے علی ولی دے موالی آن دے ہمیشہ روشانے سینے ہوندے حرامی آن دے کوئی سینگ نہیں ہوندے آدتا تو کمینے ہوندے صدقے بھائی صدقے بھائی بسم اللہ کرام یال یال زندگی در آدھ ہوئے عباد رہو صدا زندہ اور سلامت رہو اجازت ہوئے تک سیدھا پڑھو اچھا بھائی تو آدھے زہنہ دے ویچ تو آدھے ازہانہ دے ویچ جتنی جتنی امام حسین علیہ السلام دیزمت بلند ہے بلند صلوات پڑھو کسیدھا شروع ہکتا لکھے لکھی مارمزانے تے اج اٹھارا جیڑ دا دیئے پنجی مہ رمضان دا دیئے میں آدھے آنا سیاد اے او مہینے او مہینے اے مہینہ اللہ کو لٹن دا مہینے رحمتان دا برکتان دا مہینے بسم اللہ دیکھو میں آدھے آنا مدینے آلے سیدان دے دروازے تے بابا کہیں کو منگن دا دا آوے کہیں کو جھکن دا دا آوے کہیں کو پنن دا دا آوے اللہ دی قسمیں جگت پورا لےو گردو نواد مجمع مدینے آلے سیاد اتنا دے دن مطبع دروازے تے ونجان دے ضرورت نہیں پوندی زندگی دراز ہوئے تو آدھی اب آدھ رہو صدا زندہ اور سلامت رہو اگر اجازت ہوئے تک کسیدہ پڑھوں پڑھو سلوات حسین بادشاہ دی عظمت تے کسیدہ شروع دیکھو گل سنو میں کسیدہ بڑا سونا پیارا تے مٹھا جیاں پڑھو ہاں جیڑے ہاتھ بدھی بیٹھو نا ہاتھ کھول باؤ آخری مکانے آخری شہد کے زاکران دے نوکران دے نوکری میں ہاں تے مہت آدھا میں دے تے چھوٹا حسین بادشاہ دے زاکر جمعی نہیں جیڑے ہاتھ بدھی بیٹھو ہاتھ کھول باؤ تو آدھے زہنہ دے وچ یار تو آدھے دلان دے وچ جتنی جتنی امام حسین علیہ السلام دی عظمت بلند ہے اتنی بلند سلوات پڑھو امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کوئی سما جاندی پہ یہ ہے کوئی دل کو چین ملدہ پہ اللہ دیکھتے ہیں میرے دل کو تو چین ہی ملدہ پہ حسین ہی ملدہ پہ دل میں ریکھو تا چین مل گئے حسین و منی دے سین مل گئے ہون میں گہران کو کیا کرے سام میں کو جا سخی حسین مل گئے دو آجاہ دشنا چاندہ جگت پور گوچرے دے گردو نواد مجمہ فیصلہ باتے گردو نواد مجمہ دشنا چاندہ دو جہانا دا بادشاہ ہے کون جہانا دا بادشاہ ہے دو آجاہ جہانا دا بادشاہ ہے جہانا دو ان اسے نہیں کہے جہانا دا بادشاہ ہے جہانا دا بادشاہ ہے بابا جی میں ہے بابا جی میں ہے بابا جی میں ہے دو آجاہ یالی یالی میں بسم اللہ کرا olmuş بڑی بڑی مہربانی تو اچھ جی گم اللہ تو اچھ ڈی دب و آجاں ACT کے gli ڈی ڈی ڷ دیا دو co سو میں محنت ودا کے چگہ پڑھ سا مکان دو انہوں سے نہیں کہتے یالی یالی زندگی دن آدھوئے عباد رہو صدا زندہ اور سلامت رہو بغیر تشریدے بغیر وضاتے حسین باشا دیزمہ دے ایڈا وضا مصرہ ایڈا وضا شیر پڑھنا لگا جگہت پورا لے ہو شیر نہیں پڑھنا پیا میں ببار شیر پڑھنا لگا سرچوں میں دے لے پاسے دیکھو بغیر تشریدے بغیر وضاتے حسین باشا دیزمہ دے شیر پڑھنا پیا حلالیوں موالیوں ڈکھائے میں دے لے پاسے میں آدھا پیا قرآن سامت قرآن نا دیکھ جنالی ہو تالوت فیان صدقے 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 بھئی میں بسم اللہ قرآن الحمدللہ جاتا لے دادر حسین باشا دیزمہ دے ایڈا وضا مصرہ پڑھنا پیا سرچوں میں دے لے پاسے دیکھو قرآن سامت قرآن نا دیکھ جنالی ہو تالوت فیان دے قرآن سامت قرآن نا دیکھ جنالی ہو سامت قرآن دے اگال تے نبی دے گھار وچے اگال تے نبی دے گھار وچے قرآن دو ان حسین ہی کہے زندگی دراد ہوئے زندگی دراد ہوئے زندگی دراد ہوئے میں بسم اللہ قرآن الحمدللہ بڑا سوڑا 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 بڑا سوڑا استقبال کیتا ہوئے کیونکہ تُسان جائے لوگ گانچے بڑے سویسٹیکیٹڈ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں تُسان جائے لوگ گانچے پڑھن دائی ہو تو مز ہے تشریح نہیں کرنی پہن دی تو غسما جاہویں دی ہے میں بسم اللہ قرآن مسجدان چو بہت بڑی مسجد مسجد نبوی سارچو 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 سارلالا سار تاج ای انبیاء تاج دارِ رابو عج Action سارچو سارجو سار نورِ مجسم نبی آن دا سلطان نبی سجدیت ولی آن دا سلطان ولی مولا حُسین آئنے Què ت beard دا سراÍس مولا حُسین iç vas مولا حُسین السلام nad کے بعد نبی آن دا سجدہ قطول دکتا نبی آں دا سلطان نبی نے سوڑا خدا دا سجدہ حسین کو بھی سنبھال لینا حسین کو بھی سنبھال لینا اے رسول کو ہوئی نماز دیوچھ رسول کو ہوئی نماز دیوچھ دیان دو ہن حسین ہی کہے بس 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 اسی کو میں شہر جائے ہوتا آدھو اس کی جو خود ہوگی کہ جس کے دن میں اس کا شہر جائے ہوتا اللہ پیان ڈلی اٹھارا جیتھ ویچ کربال دے صدکے 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 نو کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں لکھ دفا پڑھ دے رہا ہوں موسام دی شاہ پڑھ دا پیان ڈلی اٹھارا جیتھ جلال لٹی گئی صدکے 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 میں صدکے میں بسم اللہ کروں نو کروں نو کروں نو کروں نو کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں لکھ دفا پڑھ دا رہا ہوں حسین دا جاکے راؤں منت کریں دا پیان جیڑے نوجوان بیٹھے ہو تُسا مکان ڈینئے رات روڑن لے مہاری کو میریہ ماما بینہ تُسا مکان ڈینئے بی بی ام المسائب کو اٹھارا جیتھ جلال لٹی گئی اٹھارا جیتھ جلال لٹی گئی بسم اللہ کروں میں لکھ دفا پڑھ دا رہا ہوں اٹھارا جیتھ بیٹھ کار بھال دے تے جڈا کھٹھائی چانے جہار آئے وات خون یلودہ خنجار کمینے کی تاریش دین ہے secondly جی 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 میں نوک کرں جی جی بڑے حس لے نا بڑے حس لے نال بڑے تحمل نال میں بسم اللہ کرں رہاں میں لکھ دفع پڑھ دا رہاں آنڈلی موسیقی 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 صدقے صدقے جی 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 میں صدقے تھی وہاں بے بسم اللہ کرام بڑے تحمل نال سن دے ہوئے بڑے حوصلے نال سن دے ہوئے تو آجے ہن جوندہ احترام کر کے وط پی آدھا جڈا کس گیا مان اللہ راسی آن دا تے کی تیش میر نے ہی کئے لانے او چادر گولو جیندے پر دے آن دا یا تے غازی اگلا لاؤ سنے رومنالے لوگو سنے تانا شمیر دا مان دریا دے تے کی تیگا زیب ورمانے تیڑی انج نا چاہ دے کوئی دیکھے آمی دا ہوں دا حزم آہ 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 میں بسم اللہ کر رہاں میں لکھ دفع پڑھ دا رہاں لال آواز کھول دھوڑا میں بسم اللہ کر رہاں میں ہزار واری پڑھ دا رہاں سنے تانا شمیر دا مان دریا تے کی تائی گازی باؤں ورمانے تیری انہی نا چاہتا ہے کوئی دیکھے آمی دا ہوندہ سنے رونے وے حسین دی ماہ تاکو کہیں دا مہتاج نہ کرے روانہ لے لوگو ٹیم نہیں مکمل شہادت بناہا جی بسم اللہ پڑھ دا پیان جی پڑھ دا پیان پڑھ دا پیان دی گر دوے لے ایو ٹیم میں پترانیاں لاشاں چاہ چاہ کے تھکا ہویا حسین صدکے 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 جوانا نیا لاشا چاہ چاہ کے تھکا ہو یا حسین حالت رسا تیران چھ تیران دے داغ تلواران چھ ترواران دے زخم پتھران چھ پتھران دے داغ اگر برداس کریں جگر تہات رکھ کے جملہ سنیں ڈاڑی دے کھبے پاسے اکبار دا خون صدقے 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 تیرے میں بس میں لک رہا میں بس میں لک رہا یار تیرے دل اس قبر حسین ہے حسین با شادی شہادت جی میں ہے نہ زاکر پڑ سکدے نہ مومن برداست کر سکدے داڑی دے سجے پاسے اکبار دا خون کھبے پاسے اسگار دا خون بھین دے دروازے تے آیا کھڑے درجات بلندوں ہیں میرے دادا مرہوم حافظ محمد علی خان دے اوپڑ دے ہونے ہیں جھکی ہوئی کمارے کٹے ہویا برو ان امامے دے پیج کھل کے گالی چاہیو ان بھین دے دروازے تے آیا کھڑے اے لاؤز میری اماما تے بھینہ سمجھے سن بھینی براوان دا کتنا پیار ہوندے بھین دے دروازے تے خیمے دے دروازے تے دویں ات متھے تے راک کے آدھا کھڑے میں کرن سلام خیر دایاں میڈے حرم تے بھینی دیاں صدقے 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 ماتم کریں دا رون دایاں رو رو کے آدھا کھڑے میں کرن سلام خیر دایاں میڈے حرم تے بھینی دیاں تو آکو ڈس آنایاں میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دو بھیندہ پیاں سیدہ دے اگے آر نمیس گیاں مجبوری ہے کیوں جو لاشاں چہندہ رہیاں مو دیکھ گھنو اللہ را سیدہ ہون امت دے دل ویچ بھینیاں صدقے 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 میں بسم اللہ کنا بھینی کو ملکے بڑا تلانی مزہب بھینی کو ملکے میڈا امام ٹرے اتھا آئے جتاں غیرت دا بیمار امام ستھا آیا ہاں دیکھیں میڈے حالے پاسے اس طریقے دنال بچڑے کچائے سجاد کچا کے ہاں دے نال لا کے رو رو کہ میڈا امام آدھا بیٹھے بنیاد میں ڈی زندگانی دی تسکین حسین دے ہاں دی صدقے 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 سیدہ دے عابد وچڑا تیک وال وال کے پیا پارتا دینا انہا اجڑ گیاں پھوپیاں دی صدقے 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 میں بسم اللہ قرآن تیک وال وال کے پیا پارتا دینا انہا اجڑ گیاں پھوپیاں دی رو رو کیا دا بیٹھے عابد وچڑا رکھیں خاص خیال رکیہ دا ایکو کھا گئی موت پتران دی میں کو آلیا بھین نے دسیا ہے ایکو راتی نیندر نہیں آن دی صدقے 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 میں بسم اللہ قرآن بڑے حوصلے نال یار بڑے تحمل نال سن دے میں بسم اللہ قرآن میں صدقے ہو جاؤں بینی کو مل کے میرا امام میدانی چائے میں صدقے تھی پوہاں بین حکم نتائے حسین میں کو ایک حملہ دکھاویں حسین بادشاہ پہلا حملہ کی تے فوجاں بھجیاں میرے امام دی کیڑی حالہ تے کہ فیت رساں اس دینہ اُلٹیاؤین گربان چاکے والنچ کھاکے اس طریقے دے نال فوجان دے پاسے دیکھ کیا دا کھڑے کھڑ کے لڑو میڈا اکبر مارا ہوئے کھڑ کے لڑو میڈا غازی مارا ہوئے کھڑ کے لڑو میڈے قاسم دیلاش دے گھوڑے بھجائے ہوئے حملہ کرے ناودائی یہ ایک لاش دے نالوں گزرے نا میں نہیں چامنا لاش دے نالوں حسین گزردہ پی آئی رسی ونیاں کہیں دی لاشے نشانیاں ملائے میں صد کے تھی پوماں لاش ہوئے جہاں لاش دے نال باز ہو کوئی نہیں میں صد کے تھی وہاں میں بسم اللہ کراں لاش دے نال باز ہو کوئی نہیں کئی گاز باؤ جلاش چوی جئے وال جھنی ہیں روکے آدھے جانگی کرنی ہوئی نوکر کوئی کھملے دی جازت دے میں صد کے 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 صد پاسے نالو آواز آئیے حسین او نبیان دی صاف لگی ہوئیے حسین میرا دیکھ میں تیری زخمی پاسے آلی ماں ہاں اے نبی میرا بچڑا تیری جنگ دیکھن نہیں آئے اے تیرا سجدہ دیکھن آئے حسین سجدہ دیتے میں صدقے تھی پوماں او کمی نہ آئے سجدہ آجان یا او کمی نہ آئے کعبہ دین دہ ڈھائے اے اپنی آمد دیت لا دیتیے میرے امام سجے ہاتھ دی ٹیک وانگی دیے صدقے 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 بس بڑا تلانی مسائبے میرے امام سجدہ دیتے اے ضربہ مارنیاں شروع کیتے ہیں روانہ لے لوگ پہلی جراب چلیے آدم ٹبا چھوڑے میرے امام اللہ کو یاد کیتا ہے الحمدللہ 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 دو جی جراب چلیے میرے امام نانے کو یاد کی تیروں روکے آدھے نانا تیروں روکے آدھے نانا تیریں امتاں بچیاں میرے امینی لٹیاں گئیاں ایتری جی ذرا ماری ہے میرے امام نجاو دے پاسے موں کی دے رو روکے آدھے بابا تیریں امینی لٹیاں الحمدللہ 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 رو رو کیا دے بابا تیریں بھینی اجڑ گئی ہیں اس علاقے لو ضربان ودیاں میرے امام سجان سمبلیندہ ضربان ودیاں میرے امام سجان سمبلیندہ ضربان مکی ہیں نسل پر باتھی ایک مینے دیں حسین دا سار چاہے دیکھیں میڈے آلے پاسے دکھائے بھائی این حسین دا سار این چاہے بولو یار این چاہے این چاہے اللہ دی کزم جا کے آدھا پیا این حسین دا سار اتو چاہے جتو ماہ کنگیاں ہو لے دے دیائی حسین دا سار چاہ کے ترپے چار سال دی دیئے جولی بنائی ودیئے رو رو کے ودیا دیئے ہاتھ کا دھمے دے پیو دیا صدقے 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 میں بسم اللہ کرنا رو رو کے آدھی ہاتھ کا دھمے دے پیو دیا اللہ واسطے میڈے آلے پاسے دیکھیں صدقے تھی بھائی جیلے میں آکھا شبیقی نوائے اے حسین دا سار چاہ کے ترپے ہن ڈکھائے میڈے آلے پاسے رو مانا لے لوگو اس علا کے آلے ہو اللہ دیکھ سمچاہ کے آدھا پیاں زین ڈھلی ہوئیے ہائے بڑا لاؤز آگیاں یار دھی زین ڈھلی ہوئیے رکابہ کھٹی ہوئیے بینی دے دے دیں گھوڑا کھالی والا ہے علی دی دھی کولا کھڑیے زلجناد پاسے دیکھ کیا دیئے میں گھوڑا شاہ میڈا پھیرا کیتا لائے رنے تھے رو کیا دے پر چاہ میڈی دکت سیرے خدا تبیر موسا پر مار ماں تمکار گھینوں میں نے مولا دی شبی موسیقی 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 جدائی آگال کی تیسی رو کیا دیے زلجنا میں کھڑا شاہ میڈا پھیرا سجدہ کی میں نیدہ رہے رنے تھے رو کیا دے کیے دا سامتے دا بیر سجدہ لے ماں دوسری میں آ کھنجارے چلے آہاں تیہ دا ماتا ماتا موسیقی 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 رو کیا دینا میڈا دا دا کے موسیقی حدیتہ ظالمِ کاب حدینِ دادا تیز بیر موسیٰ پہ ماتمِ حسین مرحب بорош طرح مرحب بگرد مجا控ه受 ابریتہ مرفو خواهد موسیقی 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 آیا سب کو امتا میرا جتو برچیت جنہیں آئے کے برد دا جگر میں تاہے آ گیا بابا میرا دیر ماریا تارمان بیردہ 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 بابا میرا میرے ماریا ظالمہ بہتا بابا میرا جو مر گیا میرے میرا جدوں تک آ دیا اے ہو میں نے آکھ ریکیتا قبلات سکینار ملا بابا میرا میرے ماریا ظالمہ بہتا 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 بابا میرے ماریا ظالمہ بہتا بابا میرے ماریا ظالمہ بہتا سندہ دیا دل ہایا میں مارے گیا بابا 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 سندہ دیا دل ہایا میں مارہ گیا بابا سندہ دیا دل ہایا میں مارے گیا بابا زندہ دیا تنہایا بچھڑے جاندوں دیتے دوں آئے دیتے رانا آیا بندہ دے گیا بابا زندہ یو میاں تنہایا برماں دے گیا بابا زندہ دیا تنہایا زندہ دیا تنہایا زندہ دیا تنہایا زندہ دیا تنہایا جن جادیا تنہایا میں لمارے گئے یا بابا جن جادیا تنہایا میں لمارے گئے یا بابا جن جادیا میں لمارے گئے Magic جن جادیا میں لمارے گئے یا بابا جنби کمسیں عزیر جگتے دنیا آتے transformer موسیقی 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 تار گہرے دا ہائے لب کے تار گہرے دا اٹھک رامرے دی رہ گئی ہائے زینب بھی بہت دیا گڑیاں گڑے دی رہ گئی ہائے زینب بھی بہت دیا گڑیاں گڑے دی رہ گئی ہائے زینب بھی بہت دیا گڑیاں گڑے دی رہ گئی ہائے زینب بھی بہت دیا گڑیاں گڑے دی رہ گئی موسیقی 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 گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہی جینب بھی دی بوٹ دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہی جینب بھی دی بوٹ دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہی جینب بھی دی بوٹ دیاں گھڑیاں گھڑیں دی رہ گئی ہی جینب بھی دی بوٹ دیاں کیم سرد رہ گئی لوٹ پہ گئی ایک مناتی پر رچ آم تھی گئی کر спасے پہ گھڑیاں 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 لاتی پہ گئی이지mm ہی جینب بھی دی بوٹ دیاں گھڑیاں گھڑیا گھڑیاں 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 گھڑание موسیقا 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 موسیقی